مجلس اعضاء کا آغاز ہوا چاہتا ہے سب سے پہلے میں ملتمس ہوں جناب علامہ مہد علی مطاری صاحب سے کہ وہ تلاوت قلام پاک فرمائیں گے اور مجلس اعضاء کا بقائدہ آغاز فرمائیں گے سب سے پہلے میں مجلس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جوبر ابن عبداللہ الان سوری فاطمہ الزہرائی علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمیت فاطمہ انہا قال دخل علی بی رسول اللہ فی بازل ایام فقال سلام علی یا فاطمہ فقلت علیہ السلام قال انی اجت فی بدن زوفا فقلت اللہ اذک باللہ اعبتاه من الزرخ فقال يا فاطمہ تحتین بالکسال یمانی فقال يا فاطمہ تحتین بالکسال یمانی فاغتین بی فاغتینہ بالکسال یمانی اغتیتو بی وصرت وانزر ایلی ویزا وجوه ادلالو کنه البدر فی لیلتی تمامی وکمالی فما كانت اللہ ساعتا ویزا بیولدی الهسن علی السلام عدقبل وقال السلام علیکی یا امہ فقلتو علیک السلام یا قرت این مصمرت فؤادی فقال یا امہه انی اشم اندکی رائیه تن تیبتا کانها رائحة جد رسول الله فقلتو نامی نجدك تحت الكسار فاقبل الحسن نهب الكسار وقال سلام علیکی یا جداه یا رسول الله اتأذنو لي اندخل معك تحت الكسار فقال وعليک السلام یا ولدی ویا سایب هاوزی حد اذنت لک فدح لما هتا الكسار فما كانت اللہ ساعتا ویزا بیولدی الهسن علی السلام عدقبل وقال سلام علیکی یا امہ فقلتو علیک السلام یا ولدی ویا قرت این وزبرت فؤادی فقال لي یا امہه انی اشم اندك رائحة تیبتا کانها رائحة جد رسول الله فقلتو نامی نجدك واخوك تحت الكسار فاظن له سین لاب الكسار وقال سلام علیکی یا جدا سلام علیکی یا من اختروا اللہ اتأذنو لي اندخل معكما تحت الكسار فقالوا علیک السلام یا ولدی ویا شخی امتي حد اذنت لک فدح لما همون تحت الكسار فقبل اند ذالک یا بلاسن لیمن ابي طالب وقال سلام علیکی یا بنت رسول الله فقلتو علیک السلام یا عبا الهسن ویا امین المؤمنین فقولی یا فاطمت اینی اشمین ذکی رائحة طیبتا کانها رائحة اخی وامن امی رسول الله فقلتو نام ها وما ولدین تحت الكسار فاقبل علیکنا والكسار وقال سلام علیکی یا رسول الله اتأذنو لي اندخل معكم تحت الكسار قال لهم علیک السلام یا خی وزی وحليفت وصعب لبائی قد اذنت لک فدح لعلي تحت الكسار ثم اتیتو نبا الكسار وقلتو السلام علیکی یا عبتاه یا رسول الله اتأذنو لي اندخل معكم تحت الكسار قالوا علیک السلام یا بنتی ویا بزعتي قد اذنت لک فدخلتو تحت الكسار ولم اكتمن نجمیا تحت الكسار اخذ بی رسول الله بطرق الكسار اما بیدرم نیل السما وقال اللهم انها اولی اهل بید وخوا واسفتی وهمتی لهمهم دا لحمی ودومهم دامی یعلمن ما یعلم هام ویازنونی ما یازنهما نهرب لمن هربهم وسلم لمن سلمهم وادوا لمن آداهم ووحب لمن هبه منهم من نیوان من حوام فاجعل سلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورزوانک علی وآلیهم وزیبنهم الرس و تحیرهم تتحیرا اللهم صلی لهم محمد واری محمد فقال اللہ وزیبن جلی همالعیکتی بیسکان سموات اینی مخلطوا سموات مبنیت ولا زمدهیت ولا قمر مونیت ولا شمس مزیت ولو فلکا یدور ولو بارا یجر ولا فلکا یسر اِلَّا فِي محبت هاولئی الْخَمْسَا الَّذِي هُمْ تَهْتَ الْكِسَا فقال الْعَمِينُ جِبْرَيْلُ يَوْرَبِّي وَمَنْ تَهْتَ الْكِسَا فقال عز وجل هم اهل بعدن نبوه ومعدن الرسالات هم فاتمة وأبوها وبعلها وبنوها فقال جبريل يا ربی تازنوا لي نابط الارر ليكون معهم سادسا فقال اللہ نام قد ازنت لك فخوفة العمین جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي العلاء يغرق السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لغب عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مذهية ولا قمرا منير ولو قمرا منير ولا شمسا مزية ولو فلكا يدور ولو بارا يجر ولا فلكا يسر إلا لأجلك محبتكم وقد ازن لي أنا أدخل معكم فهل تأزنوني يا رسول الله فقال رسول الله عليه السلام يا امین به الله إنه نام قد ازنت لك فدخل جبريل ما نوتا تلقسا فقال لي امین الله قدوها إليكم يقول إن ما يريد الله ليذهبانكم الرسال البيت ويتحركم تتهيرا لهم السنة له محمد وآل محمد وهفت بهم الملائكة واستغفر اللهم لا مهم إلا وفرج الله همه وصنم تسلیم اللهم سنللہ محمد وآل محمد عوذ بالله ابن الشیطان ورجم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلالحل وصلاة والآلہ حاضرین مزرگان محترم مجوانا ناجیب وقت بہت کام ہے پڑھنے والے بہت زیادہ اس وجہ سے میں صرف ایک مسئلہ آپ کے خدمت میں عرص کرتے ہیں زحمت امام کروں کیونکہ اگر آپ کے خدمت میں وضوع کے بارے میں عرص کی آج غسل کے بارے میں صرف ترقیہ غسل غسل کس طرح کیا جاتا ہے کیونکہ جس طرح اگر کسی کے غسل صحیح نہ ہو تو باقی عمال بھی بیکار ہیں جب تک روایت میں ہیں جب تک کوئی غسل صحیح نہ ہوئے جتنے عبادت کرتے ہیں پولیس سراث سے اتنے ہی اس کو وہاں پر عذاب میں مبتلا رہنے پڑے گا چنانچ یہ غسل کے طریقے ہیں ایک دو ترتب ایک ارتماع سے ایک ترتبی ہے ترتبی ہے آپ کیونکہ اکثر لوگ ترتبی ہی کرتے ہیں اس کی مطالق کہ پہلے آپ کی جو جتنے نجاست ہے اس کو دور کریں جو نجاست جسم پہر ہے وہ اس کو دور کریں اس کے بعد آپ نیت کریں میں غسل جنابت کرتا ہوں قربطن الاللہ اگر نماز کا وقت ہے تو واجب اگر نماز کی وقت نہیں ہے تو قربطن الاللہ پڑے میں غسل جنابت کرتا ہوں قربطن الاللہ اسی پہ آپ وضو کے بغیر نماز بھی پڑھ سکتا ہے پھر بات غسل کی ضرور نہیں ہے اس میں ترقے مختصر یہ ہے کہ پہلے آپ نے سر کے اوپر پانی ڈالنا ہے اس میں کوئی تعداد نہیں ہے جتنے دفعہ آپ ڈالیں ایک دفعہ ڈالیں دو تین لیکن وضو میں دو سے زیادہ نہیں ڈال سکتے اور غسل میں جتنے دفعہ آپ پانی ڈالیں یہ ضرور ہے کہ یہ کوئی خالی جگہ نہ رہے اور پہلے سر دولیں پھر ترتیب اس کے بعد دائیں ہیں سا اوپر سے لے کے نیچے پاؤں تک اور انگوٹھی ہو تو وہ اس کو اتارے کوئی ایسے جگہ خالی نہ ہے جہاں پا پانی نہ پہنچا ہو اور اس کے بعد بائیں طرف اسی طرح پہلے دائیں پھر بائیں طرف پورا جسن دولیں اور یہ غسلے ترتیبی ہے خدا و اندالہ ہمیں اسے عمل کرنے کی توفیہ تا فورم فرمحمد و آل محمد بلانتار صلوات کافی تداد میں آپ موجود ہیں درود وہ واحد عبادت ہے جس میں حال خود شریک ہے اپنی کلیجے کی پوری قوت لگا کے مل کے درود پڑھیں تاکہ باہر والوں کو پتا چلے گا مجلس شروع ہو چکی ہے مل کے باواز بلانت دروات پر دے محمد و آل محمد اللہم سلیلہ محمد و آل محمد زہکر سید مظر نکوی صاحب ممبر پر موجود ہیں قائل علامہ صاحب کا اعلان ہوا تھا کہ ٹھیک سات وچ کے پچاس مند پر وہ خطاف فرمائیں گے اور ان کے فوراں بات آج سے انشاءاللہ کیونکہ شیڈول کچھ انتظامی امور کی وجہ سے کال حراب ہوا تھا اس کا ہم نے بندوبست کر لیا ہے آج ٹھیک آٹھ پچاس پہ زہکر علی بیت بحر المصائب سید عویس لزار عزوی صاحب آف شہو پورا وہ خطاف فرمائیں گے اور روزانہ انشاءاللہ کیسے یہی ترتیب رہ گی اب میں بغیر کسی تحیر کے دعوت خطاف دوں گا بحر المصائب زہکر شیری بیان جناب سید مظر حسین نکوی آف سیدین وہ ذکر محمد و آل محمد فرمائیں گے مل کے با آواز بلان نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باواز بلان سلوات پڑے محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد زہکر سید مظر حسین نکوی آف سیدین دعا امام حجد خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کالہ خجعات لابن الحسن صلواتک علیہ و علیہ عبائی فی حاضر ایس صحاتم و فی کل سعات ولیہ و حافظہ و قائدہ و ناصرم و دلیلہ و این حتا تسکنہو ارزا کتو و ان و تمت ام فی تبیلہ میرے اللہ نظر دارا ماتم دارا دی صفحة ماتم بچھائی قبول فرما ملجڑی و سہبان مولا مظلوم کربلا دا اششہ محرم دی دن منا رہے ہیں اپنا رزق خرش کر رہے ہیں پاک اللہ و نصار مومن ازادارا دی توفیقات خیر چو اضافہ فرما میرے پاک اللہ اس نازق دورش ہر مجلس جلوس ازادار دی افاظت فرما میرے اللہ ساڑھے باہر میں آقا دا ظہور فرما میرے اللہ اس امام برگا دی تمام انتظامیا اس تو زیادہ بھی اپنے مولا دمیشن آگے لے کر چلنے نحمت طاقت اتا فرما ہر پرشانی ہر دشمن اور ہر دشمن دے شرط محفوظ فرما میرے پاک اللہ نیرے مومن ازادار بے اولاد ہیں ذکر دواستہ ان دھولیاں آباد فرما انہ سارے مومنہ ازاداراں حاضرین دیاں نیک آجتہ پوریاں فرما اب سل علی محمد و علی محمد نعرہ تکبیر خالق اقود نام بلند ماشاءاللہ کافی زیادہ ہو ملک نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ حیداری سارے ملک حیداری یک زبان ہو کے حیداری حسین یاد حسین یاد یزید یاد یزید یاد یزید لانت دعا جہانہ دی سین دی دشمن تلان ملک سلوات سارے ازیدار اپنے اپنے عبادت دی قبولیت واسطے سلوات پڑھو اللہ دنیا میں اس بشر کا مقدر عجیب ہے پرانے ازیدار لوگ کوش کر دیں کہ رب مل راب نو مل نو چالی چالی دن قبرستان بہران دے جندے جاگ دے بہران دے پھر کچھ لوگ راب نو مل نو چالی چالی دن پانی بھی کھلو جان دے کہ راب مل جائے لیکن میں دست نا کہ راب نو اگر مل نا تو کمیں مل سکتے ہیں آسان طریقہ دنیا میں اس بشر کا مقدر عجیب ہے دنیا میں اس بشر کا مقدر عجیب ہے مجلس حسین 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 بڑی بڑی عبادت اس مال نے زبان دیت اگر قرآن ناتق دا ناتق زبان نہ بول فارس دا خیدہ کوئی نہ تینہ بکھ کرو اپنا بندہ پر پڑ سرگٹ پی لئی تکی کرنا سن کے بعد سن دا لیکن ذکر کہند دنیا میں اس بشر کا مقدر عجیب ہے جس کو علی ولی کی غلامی نصیب ہے ملنا ہو اگر خدا کو ملنا ہو اگر خدا کو تو گھر مرتضی کا پوچھ کیوں گھر خدا کا مرتضی کے گھر کے بلکل قریب ہے مل کہ حیداری سارے بولو حیداری امہ بولو جڑے بار کھڑے نبی اندر آجان حیداری کرشید سرشام کہاں جاتا ہے میری خوش نصیبی ہے کہ پچھلے محرم تلہے کہ اس محرم تک مہترہ دفعہ کربلات ہوئے ہیں تو جس بادشاہ دشان چربائی رز کر رہے ہیں نجف دیوالی شیر خدا حیدر کرر کرشید سرشام کہاں جاتا ہے سورج دی گل کر رہے ہیں سورج دی پڑھے لکھے سبان بیٹھے ہو کہ جن سمجھا ہوئے دی ضرور بولے دا کرشید سرشام کہاں جاتا ہے مرزا دبیر آخدہ معلوم ہے دبیر کو جہاں جاتا ہے ارے مغرب کے جانب ہے روزہ علی یہ شمہ جلانے وہاں جاتا ہے جنارہ تریت سلوات پڑھو اللہ ایک دفعہ سارے سبان اپنے اپنے مرہومین دی بخش چواستے بھی سلوات پڑھو اللہ یعظار ماشاءاللہ لہولو لہولو قوتہ إلا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہ 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 بمصائب بالحسین علی السلام صلوات اللہ صلوات والسلام علی سیدات جلیلات المخدومت المظلومت المحارم صلوات والسلام علی حسین الغریب المظلوم تیرے مکاڑی آئے 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 صلوات والسلام علی حسین الغریب روما دے نا الغریب المظلوم الشہید ایڈا غریب زینب دا بھراد جیندیاں بھیڑا لٹیاں گئیاں کھاڑ پتا آئے 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 ساڈ سگرا آئے 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 سبانہ مہترم دھڑی توجہ دکھاتا ہے ایک جملہ فضائل دا اور اس تو بعد ایک یا دو جملہ مصحب دے پھر بھائیان دا وقت ہو جائے دا علامہ صاحب تشریف علیہ وان دے مقصد حاضری لگوانا علی علیہ السلام شیرِ خدا حیدرِ کرار دے محبت رکھنا ہے عبادت سنو دے بیٹھے ہو جی میں قرآن پڑھنا ہے عبادت میں علی علیہ السلام دا ناچانے عبادت تیرے کا سمجھو کیا بس بولنا نہیں بلکل مجلس بہکے کیونکہ مجلس حسین بولنا عبادت بار بار منت کرنا چنگا نہیں لگ دا علیمہ علیہ شیرِ خدا حیدرِ کرار تی محبت رکھنا ہے عبادت جی میں قرآن پڑھنا ہے عبادت جی میں نماز پڑھنا ہے عبادت جی میں حج کرنا ہے عبادت یہ میں علی دا ناچانے عبادت ہے بندہ بے شک نمازاں پڑھے پائیں ٹیم دا پکا نمازی ہوئے ساری رات قرآن دی تلاوت کرے رٹے اللہ اللہ کے قرآن کو پڑھے اتنے پیسے خرچ کر کے حج کر رہوے اگر اُدھا دلش علی اور علی دی اولاد دی محبت نہیں ہے دیکھو یہ عبادت قبول ہی نہیں ہے مسجد نبوی عام جگہ نہیں مسجد نبوی سارے بولو تاکہ پتہ لگے سنو دے بیٹھے مسجد نبوی سلطان الانبیہ پاک نبی محمد مصطفی عامد مجتبہ تھوڑھو تعرف کرنا جو میں تعرف کرانا چاہنا جناب سیدہ تہرہ آلمہ فازلہ صدیقہ مرضیہ رازیہ پاک بی بی دے والد بزرگوار سلطان الانبیہ پاک نبی محمد مصطفی ممبر تے تشریف فرمائن صحابہ اکرام دا مجمع امیو چپ مجمع بیٹھا جو میں تسی بیٹھے ہو ممبر تے بیٹھن سلطان الانبیہ خطاب فرمارین توجہ میرے پاسے ممبر تے اک پاسے امام حسن مجتبہ ممبر تے اک پاسے مولا مظلوم کربلا ممبر تے اک پاسے امام حسن مجتبہ ممبر تے اک پاسے مولا مظلوم کربلا صحابہ دے مجمع سلطان الانبیہ مسجد نبوی بہہ کی ممبر تے خطاب کر رہین اور صحابہ دے مجمع کدہ حسن نو چم دین کدہ حسین نو چم دین کدہ حسن دے بوسے کدہ حسن نو چم رین کدہ حسن نو چم رین کدہ حسن نو اٹھان دین کدہ حسین نو اٹھان دین امن و شہزاد نے کیوں محبت کر رہے ہیں انہوں لوگوں دس رہے ہیں کہ میرے جان تو بعد تُسا سارے کام کرنے سنت رسول سمجھ گئے اور اگر یاد رکھو میرے نماز نال محبت کرنے بھی سنتِ مصطفیٰ میرے آئینہ نماز نال محبت کرنے بھی سنتِ مصطفیٰ دھانا دس رہے ہیں کہ میرے جان تو بعد بھی انہ میرے نماز نال امی محبت رکھا ہے جو میں مصطفیٰ کر رہے ہیں او صحابہ دے مجمع مسجد نبیج میں جملہ فضیل دا مقادتہ مسجد نبیج ایک بندہ اٹھ کے بھرے مجمع جو آخدہ ہے کہ یا رسول اللہ علی اور حسین کی فرق ہے سلطان انبیجہ نے فرمایا سننا چند جملہ پاک نبی دا سلطان انبیجہ نے فرمایا علی میرا پہلا نعب حسین میرا تیسرا نعب یا رسول اللہ اور کیا فرق ہے سلطان انبیجہ پاک نبی نے فرمایا علی باپ حسین اندہ پوترے ایک اور بندہ اٹھ کے دا یا رسول اللہ بس جملہ مقادتہ نتیجہ دے ہیں یا رسول اللہ علی اور حسین منن واسطے بندہ کی وجہ ہونا چاہیدہ علی اور حسین منن واسطے بندہ کی وجہ ہونا چاہیدہ کیویندہ ہونا چاہیدہ اس ممبر طبعہ کے پاک نبی محمد مصطفیٰ صحابہ اکرام دے مخاطب ہو کے فرما سڑو میرے علی منن واسطے مومن ہونا ضروری ہے اور میرے حسین منن واسطے انسان ہونا ضروری ہے سارے ملکے حسین نعرے بچا کر رکھنے تو سلامہ ساواز سے تو زاکر ساواز سے کیونکہ علی مولدہ ختم قرآن سواب ملدہ تو ملکے نعرہ حیداری بس دوستو دامنے وقت ہے جو گنجیش نہیں اٹھائی رجب جو رومن دے مقصد کیا بیٹھے ہو آج دو محرم دی رات ہیں تیرے میراکہ امام حسین آج کربلا دیو سر زمین تے پہنچیں تے پہنچیں امام جاور صادق علیہ السلام دا فرمان ہے جس بندے کو طاقت ہے حمد ہے فرمان دے نکیو بندہ کوشش کرے کہ ہر شب جمعہ میرے داد حسین دی زباری تے بنجے ہر شب جمعہ میرے داد حسین دی زباری تے بنجے سولہ مولا اگر بندہ ہر شب جمعہ نہ بنجے فرمایا کم از کم ایک مہینہ جو بنجے مہینہ جو نہ بنجے سال جو نہ جا سکت کم از کم زندگی جو ایک دفعہ ضرور بنجے فرمایا ایک دفعہ زیارت کرنا پاک امام نے فرمایا کہ ایک دفعہ زیارت کرنا ستر نہیں ستر ہزار حیدہ سوا ملتا ہے ہر شب جمعہ مولا مظلوم کربلا دے روزے دا ستر ہزار انبیاء تواف کر دیں امام اللہ علیہ السلام نے ایک بندہ اٹھکیا دا یا مولا پھر میں کتنا خوش نصیب ہوں میں ہر شب جمعہ کربلا بنجدہ امام فرما ہے تُو کربلا نہ گیا کر سنتے بیٹھے ہو تُو کربلا نہ گیا کر فرما مولا ہونے فرما رہے ہو میرے داد حسین دزواری کرنا بہت بڑی عبادتیں تو تُو سے میں ایک حکم دے رہے ہو نہ منجے کر امام فرما ہے ہم اس بات سے آخرے ہیں کہ تُو اٹھے جاننا ہے زیارت نہیں جاندا تُو سیر و تفریق کرن جاننا ہے تُو اٹھے ونجدہ ہے تُو اچھے کھانے کھاندہ ہیں تُو کربلا ونجدہ ہے تُو اچھے لباس پاندہ ہیں ایک ادا سوچی کہ میرے داد حسین نو پانی نہیں ملیا ایک ادا سوچی ام ادا داد حسین نو کفن کہنے لتا ام آتمدارو زادارو مولا مظلوم کربلا دزواری کرنا بہت بڑی عبادتیں اٹھاوی رجب تیرے میرا قائمہ حسین اللہ السلام مدینہ جگلین جگرون دے بدین کدھا کہیں گلیش کدھا کہیں موڑ کدھا بیک کہیں بازار وہ لمبا مضمون ہے میں کوئی وین کرنا چونکہ ٹیم نہیں ریا بہن آ دی ویرن روندہ کیوں میں رومن دی وجہ کہ بابا علی یاد آئے نانا محمد یاد آئے ماہ ظہرہ یاد آئے آقا امام فرمایا بہن اوکھے بے لے سارے سجن یاد آن دے ویرن روندہ کیوں میں بہت روندہ دی وجہ امام فرمایا روندہ اس واسطے ہیں ازادار ماتمدار دا چونکہ دل بوں نازک ہوندہ ہے بڑا عدف دا لفظ وہ ماتمدار و ازادار ویرن روندہ کیوں میں امام فرمایا بہن روندہ اس واسطے ہیں نانے دے دین تے اوکھی بن گئی مولتین ڈی عبادت قبول کر رہن بہت نانے دے دین کی میں بچ دائے امام فرمایا بہن نانے دے دین بیمار تھی گیا ہے بہن بھیرا دے گالج باما پا کہ دی ویرن ہر بیماری دا علاج ہے ڈاکٹر اکول حکیم اکول کہ نانے دے دین دے بیماری دا کوئی علاج نہیں امام فرمایا بہن نانے دا دین تاں بچ دا ہے جی دو مہاز فتح ہوند او ماتمدار جوڑے بہنہ لے بھیرا بیٹھے ہو علی دی دیا دی ویرن مہاز دا نان دا اس امام فرمایا پہلے دا نان کربلا جنہیں ماتمی مکنی آئے بیٹھے ہو پہلے دا نان کربلا بہن آدی ویرن دوسرے دا نان دا دوسرے دا نام آویا امام چپ کر منجنا علی بادشاہ دی دی اکول مار کیا دی ویرن دوسرے دا نان دا اس امام فرمایا بہن پہلے دا نان کربلا دوسرے مہاز دا نام شام بہن میں کربلا کسڑا ہے تُساں قیدی ہو کہ شام منجنا ہے تاں نانے دا دین بچ دی آدی ویرن نا گھبرا تُو نانے نسر دا وادہ کیتا ہے میں چادر دا وادہ کیتا ہے نا گھبرا میں تریاد دی بھائی والا بس ماتم دارو ازاد دارو امام فرمایا بہن ولی دا کسڑا ہے میں دربار منجنا اور مختصر کر رہا بھرا دربار منجنا ہے بھین منجنا نہیں دین دی اکل مار کے دی ویرن اوہ دربار جتھو ماتم دارا رون دی ولی ہے اوہ دربار جتھو ماتم دارا جھل کے ولی ہے میں دربار نا منجنا دی سماتم دارا بھرا دربار منجنا ہے بھین منجنا نہیں دین دی اوہ دل فضل دی ماتم دی اباس بھرا دربار منجنا ہے بھین منجنا نہیں دین دی مولا عباس تلوار چاہی جدہ مولا عباس آندھا ڈٹھا نہ لی بادشاہ دی اکل مار کے دی ویرن دربار لگا ماتم دارا مختصر کر رہا دربار آئین حکم اللہ حسین جا بیٹھ کر جا وطن چھڑ امام فرمایا اوہ کمینہ تمہیں شیطان دا نمین دا میں حسین اور رحمان دا نمین دا میں تینڈی کوئی نہیں مننی میں قرآن دا وارسان میں نانے دی دین دا وارسان ادھا حسین ایک کروڑا لکھن لوگا میڈی گل مننی اگر اکلہ تونہ مننے واتے لوگ کسے کم دینے امام فرمایا میں تینڈی فاسق فاجر دیکو گل نہیں منن دا اکیہ حسین جا کوئی نہیں مننے دا میں اور مختصر کر دیتا تو وطن چھڑ امام فرمایا وطن چھڑنا منظور بس ماتم دا رہا مولا عباس تلوار چاہے حسین فرمایا غازی جنگ نہیں کرنے سڑی منزلیں نہیں سڑی منزل کربلا ٹردی اندینہ کا امام حسین روندی اندین گھر رہن عباس کربلا دی مسافر دی فرس بڑنا ہر کے اندہ نا لکھیں دوں بی بی اندہ نا لکھیں عباسہ کے سردار کتا کتا نا لکھا فرمایا ایک سگرہ بیمار بیا زینب دا نا لکھیں انہوں نے علی بات شادی دی اکل مار کہ دی ویران سگرہ بیمار بھیڑ زینب دا نا کیوں نے ایک دے فرمایا بھیڑ تینہ وارس جا حاضر لگی جا وارس کلو اجازت گھن بس ماتم دارو علی دی دی ادی ویران اجا تیاری نہ کر میں وارس کلو اجازت گھن کے ہونے پہ یا دی او بالکہ تمچار علی دی دی صافر درواز دی آئیے آدھی ہے چاچے جایا کربل آدھ مسافر دی میند السلام امید جناب عبداللہ بستر بیمار تڑپ گئے اکل مار کیا دی زینب تیرا لہج بدلی آئے آواز بدلی آئے اینڈسا کی بڑھ گئی اکل میں آر کیا دیا چاچے جایا اٹھوے ایک نکیا نکیا بالا نو ماں آوان نا لائے کھڑیا نو جوان گھوڑیاں تے سوار پہن دین بی بیاں محملات چاچے جایا اجازت دے سمین دیرل نیر آکٹور ویسا اجازت نا دی توئی تھائیں ٹک بوسا پر قسم جا دیا حسین بطن باتیں چھڑے سین زینب دا جنازہ جنب عبداللہ دے زینب نا غبر آشان میری جاگیر مصر میری جاگیر کربلا میری جاگیر جینی جاگیر مرضی آوی نام لکھوا لیوت دوان پتران لیواز جدہ بھراتے اوکھیں بھنی ایک میری طرف دے ایک اپنی طرف ہوں ہکیل مار کیا دی چاہ چاہ جایا ساریا جاگیر آت توں رکھ جا جے سگدائے تبخری شام لکھ دے من شام مو پسند دے میں میں قید رکھ شام وز آدھ شام آل جاگیر تیری مرض بھرے گھر جن جائے مرض یا وی لیوان علی بات شاد تھی اندر آئیے تبر کا تل صندوق کھول آئے نہ ہیرے نہ جبر آت نہ سن نہ نہ جان ہکو ماز آراد چادر چاہیے آج یہ چاہ جائے جوار رہن آت تیری بھرے گھر چکو ماز حراد چادر چاہی وین دیا چنا بے عبداللہ دے زین میں روک نہیں جائے چیز مرض یا وی لیواز آج یہ چاہ جائے دعا مہدر میں دعویں دیگار ہکا چادر بچ پویر آمین بھرا مری وز ری بھواز بلان صلوات پڑے محمد وعال محمد محمد محمدین اکرام جیسا کہ کال اعلان کیا اعلام صاحب ٹھیک سات پچاس پہ رونک فروز ممبر ہوں گے اور ان کا ٹائم ہو چکا ہے تشریف فرما ہے آپ سے اتنی گزارش ہے کہ کال کوئی انتظامی امور کے ہی وجہ سے تھوڑا سا شیڈول خراب ہوا تھا آج سے انشاءاللہ دس محرم تک علامہ صاحب کے فوراں بعد بحر المصائب زاکر اہل بیت سید عویس رضا رضی شہو پھرا رضانہ خطا فرمائیں گے علامہ صاحب کے ٹھیک بات وہ خطا فرما کریں گے اب علامہ صاحب کے بعد تشریف رکھیں گے اور ملسیز آکے احتاطام تک تشریف رکھیں گے اور اس کے بعد ماتمداری میں بھی حصہ لیں گے تاکہ یہ ہمارا جو عشرے کا پروگرام ہے یسی طرح جاری سارے ملکہ نعروں کا جواب دیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت پر محمد وآل محمد بلانتار سلوات دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب اہل بیت جناب علامہ عرفان حیدر شاہ صاحب آف پران اور ان کے فوراں بعد بحر المصائب ذاکر اہل بیت سید عویس رضا رزوی آف شہ پر آخ حطاب رمائے گا دعوت بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسة اطفی بہا حر الوبائی الاتما المصطفی والمرتزا وبناہما والفاتما مابادہم من نسلہم قد جانی من قبلہم العابدو والباکرو والسادقو والقازما سم الرزا سم تکی سم نکی سم اسکری سم مہدی حادیین امام الخاتم باواز بلند صلاوات اللہ سلام اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مجال افضل صلوات کا اددان انما برکات سرمدان ازکا تہیات فضلا ومددا على اشرف الحقائق الانسانیت ومہبت الاسرار الرحمانیت وواسط وواسط اکدن نبیینا ومقدمت جیش المرسلین وافضل الخلائق اجمعین والسلات والسلام والتہیت والکرام قال اللہ تبارک وطعالا فی القرآن المجید والفرقان الحمید فعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یا مرکم ان تعدل امانات الہ اہلہ ویزا حکمتم بین الناس ان تحکمو بالعدل ان اللہ نئم ما یعزكم به ان اللہ کان سمی بصیرا یا ایوہ الذین آمنوا عطی اللہ وعطی الرسول وعلی الامر منکم صدق اللہ العلی العظیم باواز بلند صلوات 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 باواز بلند صلوات برادران اہل سنت تشریف فرمائے سب کی عقیدتوں کو خلوص کو چودہ کا کریم خالق اپنی بارگاہ آلیہ میں قبول و منظور فرمائے مجھے پیغام ملا ہے ریکارڈنگ کے سلسلے میں پرابلم اور مسئلہ اس کے لئے ہو جو جو قرآن سے ہٹ کے بات کرے حق بنتا ہے ریکارڈنگ کریں سامین بھی کر رہے ہیں انتظامی بھی کر رہے ہیں ان کا حق بنتا ہے کریں لیکن ہمیں پریشانی اس لئے نہیں کیونکہ ہم نے اس محمد کا کلمہ پڑا ہے جس نے کہا ہے کہ میں امت میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے بڑی مہربانی مولا آپ کو سلامت رکھے تو انشاءاللہ عزیز ہم تو کہتے ہیں کہ ذکر حسین میں آؤ اس امام بارگاہ میں میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اس امام بارگاہ میں شیعوں کے بیٹے کا ذکر نہیں ہو رہا جس محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑا ہے اس محمد کے بیٹے حسین کا ذکر ہے بلکل اور جہاں تک تعلق ہے اتحاد کا وہ بھی فلسفہ سمیں لیں اتحاد کے لئے ہم حاضر ہیں اور اتحاد ہونا بھی چاہیے اور اتحاد سے بڑی چیز بھی کوئی نہیں لیکن میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کم مز کم اتحاد اور منفقت میں تمیز رکھی جائے بڑی مہربانی مولا آپ کو سلامت رکھے بڑی مہربانی تو قرآن مجید فرقان حمید سے کل کا مضمون ذہن میں ہے تو میں اسی مضمون کو لے کر آگے چلنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ کل میں نے اہل ذکر کے متعلق بیان کیا کہ قرآن کہہ رہا ہے اہل ذکر سے سوال کرو تو ذکر سے مراد ہے پاک رسول اور اہل کے میں پانچ معنی بتائے جو قرآن سے بتائے وہ پانچوں کے پانچوں معنی جو ہیں وہ سامنے رکھ کے ہم نے ان سے پوچھنا ہے جو رسول کی اولاد ہے جو رسول کا بھائی ہے جو رسول کا مثل ہے جو رسول کا سوار ہے اور جو رسول کا وارث ہے ایک ایک جواب دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ اگر سوال کرے کہ علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے اصول دین پانچ ہیں کیا اس کا ثبوت قرآن میں ہے پہلا اصول جو پانچ اصول ہیں اس میں پہلا اصول ہے توہید دوسرا ہے عدل تیسرا ہے نبوت چوتھا ہے امامت پانچ ہم ہے قیامت یہی پانچ اصول ہیں جو میں نے آیت پڑی ہے اسی آیت سے میں ثابت کرنے لگاؤں اللہ کہتا ہے اتی اللہ اللہ کی تات کرو توہید آگئی اللہ کہتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ عَدْلَ آگئی وَعْتِي الرَّسُولِ نبوت آگئی وَعُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ امامت آگئی اِنْكُنْ تُمْ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخر قیامت آگئی تو علی وَلِيُّ اللَّهِ پڑھنے والوں کے جو پانچ اصول ہیں وہ اسی آیت سے ثابت ہو گئے اب یہ ہیں علی وَلِيُّ اللَّهِ پڑھنے والوں کے پانچ اصول ہمارے جو دوسرے مسلمان بھائی ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں میں تو جب بھی بات کرتا ہوں بھائی کہہ کے بات کرتا ہوں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں ان کے اصول دین ہے تین اور علی وَلِيُّ اللَّهِ پڑھنے والوں کے اصول دین ہے پانچ یہ اللہ کی کیسی تقسیم ہے اب بھی تجھے سمجھ نہیں آرہی علی وَلِيُّ اللَّهِ پڑھنے والوں میں اور باقی مذہب میں فرق کی پانچ اور تین کا تبجھو ہے جناب تو اللہ نے عدل کے متعلق حکم دیا اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلِكُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولِ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُزِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِ اللہ کہہ رہے کہ ہم نے ہر امت کی طرف رسول بیجا حادی بیجا کس لیے تا کہ وہ عدل قائم کرے عدل اتنا ضروری ہے کہ اللہ نے نبیوں کو بیجا رسول بیجا حادیوں کو بیجا ہر امت میں حادی آیا اس لیے کہ عدل قائم ہو عدل قائم ہو عدل قائم ہو پھر اللہ نے کہا وَلَكَدْ اَرْسَلْنَا رُسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَهُمُ الْكِتَابَمْ وَالْمِزَانَمْ لِيَكُومَ النَّاسَ بِالْقِسْتِ اللہ کہتا ہے ہم نے مُنشہ ناخ اگر ہم سنیں تو علامہ اقبال کی زبانی سنیں علامہ فرماتے ہیں بحر حق در خاک و خون غلطی دیاس بحر حق در خاک و خون غلطی دیاس پس بنایے لا الہ گردی دیاس علامہ کیا فرماتے ہیں کہ حسین ابن علی اگرچہ خاک و خون میں لٹ گئے لیکن کیا ہوا اس خاک و خون میں لٹنے کا کیا نتیجہ نکلا لا الہ گردی دیاس پس بنایے لا الہ گردی دیاس لیکن لا الہ اندللہ کی بنیاد بن گئے عزیز امان جس شخصیت نے اسلام کو بچایا وہ حسین ابن علی کی ذات ہے اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآل وآل اپنی حیات تیبہ کے اندر جہ لوگوں کو بتا کر گئے تھے لوگوں تم نے اسلام قبول کر لیا ہے لیکن یہ جاد رکھنا کہ جب آنے والی امتیں ہوں گی جس کے اندر اسلام کو نیست و نابود کرنے کے خطرات لاحق ہوں گے اس سکت کیا کرنا اس سکت رسول اللہ فرما کے گئے تھے عزیزان گرامی اس سکت قوم جب زلط اور پسطی کا شکار ہوگی اس سکت حسین بن علی تمہارے لیے ایک عصوہ ہوں گے حسین بن علی تمہارے لیے نجات کی کشتی ہوگی اگر وہ زلط اور رسائی سے نکل سکتی ہے لیکن شخص یہ ہے کہ اگر وہ حسین کے راہ پر چلے لیکن اگر اس قوم نے حسین کا دامل چھوڑ دیا تو وہ قوم کبھی بھی سربلند نہیں ہو سکتی وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی وہ قوم ہمیشہ غلام اور محکوم رہے گی تو سان یہ محافل و مجالس اس لیے برپا کی جاتی ہیں تاکہ ان محافل و مجالس کے اندر ایک شیعہ علی آ کر ایک پیروکار حسین بن علی آ کر یہ پہچان لے کہ حسین کون تھا و قیام حسین کیا تھا یہ ان مجالس کا فلسوہ ہے یہ قوم کے فخر کی بات ہے باعث عزت و وقار ہے جس طرح آئمہ کا ایک فخر ہے آئمہ کبھی سنے اس بات کی طرف شاید توجہ نہیں دی کہ ہمارے آئمہ کس بات پر فخر کرتے تھے جس طرح علی اللہ سام فرماتے ہیں الہی کفا بی از ان تکون لی رب اے پروردگارہ میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تُو میرے رب ہے وقفو بی فقرا ان اکون لی عبدا میرے فخر کے لیے میرے وقار کے لیے میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے توجہ رکھئے دوستان علی فرمار ہیں امام علی کے جو ہمارے پہلے امام میں وہ علی کے جس پر ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارے امام علی جبن ابھی طالب ہیں وہ امام کیا فرمار رہے ہیں ایک طرف سے اپنی عزت کس میں قرار دے رہے ہیں کہ تُو میر رب ہے الہی کفا بی از انت کون لی رب و کفا بی فخر ان اکون لی ابدا انت کما احب علی فرمار رہے ہیں کہ تُو ویسا ہی ہے جیسے علی چاہتا تھا علی کو وہی رب ملا جیسا علی چاہتے تھے فجحل نی کما تو حب تو اے پروردگارہ مجھے ہی عزیز علی اس بات میں فخر کرتی اس قوم کا بھی فخر ہے اس قوم کے لیے بھی بہت ساری چیزیں عزت کی باعث بنتی ہیں یہ وہ قوم ہے شیعہ آج وہ قوم ہے جو دشمن کے سامنے ایک کھٹکہ بنی ہوئی آج دشمن اسلام اسلام کا دشمن کسی چیز سے نہیں ڈرتا مگر شیعہ سے مگر پیروکار حسین بنی علی سے دشمن کو کوئی ڈر نہیں ہے مگر کس سے ڈرتا ہے شیعہ علی سے پیروکار حسین بنی علی سے اس کی حکمت عملی یہ ہے کہ جہاں پر بھی شیعہ کو دیکھو سرکور کر دو کیوں اس وجہ سے کہ شیعہ جب تک زندہ رہے گا ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے کہ اسلام کی بنیاد ہی شیعہ ہے کہ اسلام کو بچانے والا ہی شیعہ ہے کیوں کیونکہ آج کے شیعہ نے بھی یہ سیکھا ہوا ہے کہ اگر ہم اسلام کو بچا سکتے ہیں تو فقط کربلا کے ذریعے امام خمینی کی رہبری میں بھرپا ہوا یہ وہ انقلاب تھا کہ جو پوری دنیا کے سامنے ناممکن تھا کہ یہ انقلاب بھی بھرپا ہوگا وہ زمانہ وہ دور کہ جس دور کے اندر شیعہ سیرس میں بھی نہیں تھا ہر زمانے میں ہر دور میں جا کر مختلف مذاہ پر تحقیقات ہوتی تھی لیکن شیعہ کو کوئی مذہب بھی نہیں سمجھتا تھا شیعہ کو کوئی قوم ہی نہیں سمجھتا تھا شیعہ کو کوئی امت ہی نہیں سمجھتا تھا لیکن جب انقلاب اسلامی برپا ہوا شیعہ سر فریس جس قوم کا نام آیا وہ شیعہ تھا اس وقت وہ زمانہ کہ جب سب لوگ جب پوری دنیا شیعہ کو بھول بیٹھی اس وقت یہ انقلاب اسلامی برپا ہوا لیکن یہ انقلاب اسلامی برپا ہونے کے بعد امام خمینی کیا فرماتے ہیں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ کسی چیز کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ کس چیز کا نتیجہ ہے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سید شہد کے صدقے ہے عزیز آن اگر مگر شرط یہ کہ حسین کے راہ پر چلیں اگر کسی قوم کی تقدیر بدل نہیں ہے اس کے لئے شرط کیا ہے کہ حسین کے راہ پر چلیں حسین کا راستہ اختیار کریں رسول اللہ یہ شناخ کروا کے گئے کہ لوگوں تمہارے اندر غلامی و پستی آئے گی تم زلط اور رسوائی کا شکار ہوگے وہ دور آئے گا کہ جب معروف منکرات بن جائیں گے اور منکرات معروف بن جائیں گے وہ قوم کہ جس کے اندر جہالت بٹوری جائے گی وہ دور بھی آئے گا کہ جس دور کے اندر دین لوگوں کی زبانوں کا ایک چٹخارہ بن جائے گا وہ ایام بھی آئیں گے وہ زمانہ بھی آئے گا کہ جس کے اندر وہ زمانے کے اندر جب لوگ دین سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے کہ جب لوگ تنگ نظر ہو جائیں گے کہ جب لوگ علماء سے دور ہو جائیں گے وہ زمانہ بھی آئے گا کہ جب یہ جو دین ہے دین کو فقط مسجدوں تک محدود کر دیا جائے گا اور جب یہ زمانہ آئے گا یہ زمانہ زلدت اور رسوائی کا زمانہ ہے وہ زمانہ کہ جب یزید جیسے لوگ حکمران بن بیٹھیں گے رسول اللہ اس نقطے کی طرف متوجہ کرا کے گئے تھے کہ لوگوں متوجہ رہو کہ جب میں یہ کہ رہا ہوں کہ اطرت اور قرآن ایک ہی چیز ہیں ان کو ایک ہی دفعہ تھامنا ہے ان کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا ان تار قفیز کو مستقلین کتاب اللہ و اطرت میں تمہارے ترمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب خوتا و اطرت اہل بیت اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑا تم گمراہ ہو جاؤگے اگر تم نے اہل بیت کا ساتھ چھوڑ دیا اگر تم نے اہل بیت کی صیرت چھوڑ دی اگر تم نے اہل بیت قرآن کے مطابق نہ چلے پھر بھی تم گمراہ ہو جاؤ رسول اللہ اس نقط اگر متوجہ کر کے کہتے ہیں جب یہ زمانہ آ جائے گا کہ لوگ قرآن کو فقط بوسے کی حد تک محدود کر دیں گے قرآن کو ثواب کی کتاب بنا دیں گے وہ زمانہ آئے گا کہ جب قرآن مردے بخشوانے کے لئے رکھ دیا جائے گا یہ زلط اور رسوائی کا زمانہ ہے یہ پستی کا زمانہ ہے کہ جب اہل بیعت کا فقط ذکر کیا جائے گا لیکن ذکر کرنے کے بعد اہل بیعت کی سیرت کو نہیں اپنا جائے گا یہ پستی کا زمانہ ہے یہ غلامی کا زمانہ ہے اس غلامی کے زمانے میں تم نے کیا کرنا ہے اس غلامی کے زمانے میں رسول اللہ فرمارے ہیں اس غلامی کے زمانے میں اس غلامی کے زمانے میں حسین بن علی ہدایت کے چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے درور پہلیجے محمد وعال محمد پہل دوستان یہ مجالس اور محافل برپا کی جاتی ہے اس لیے تاکہ ہم حسین بن علی کو سمجھیں قیام حسین کو سمجھیں تاکہ اس بات کو سمجھ لیں کہ حسین بن علی کس طرح شہادت تک اتنی آسانی سے پہنچ گئے جس طرح ایک ہمارا شعار ہے ایک نعرہ جس جو لگاتے ہیں کہ علی سے جینا سیکھ لو مرنا حسین سے یہ در حقیقت ایک شیعہ قوم کی پہچان ہے شعار کسے کہتے ہیں شعار وہ چیز ہوتی ہے جو ایک قوم کی علامت ہوتا ہے جس شعار کو سن کر لوگ سمجھ تے کہ یہ قوم شیعہ ہے یہ پیروکار حسین ابن علی ہے کہ جس کا شعار یہ ہے کہ جینا علی سے سیکھ لو مرنا حسین سے یہ مجالز و محافل اس لئے برپا کی جاتی ہے کہ حسین ابن علی کس طرح شہید ہوئے و علی ابن ابی طالب نے کس طرح زندگی بسر کی یہ مجالز اس لئے برپا کی جاتی ہے یہ محافل ہم اس بات پر ہزار خدا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم یہ مجالز اور محافل برپا کریں اور اس کے اندر حسین ابن علی کا ذکر کریں ان محافل کے اندر یقین جانی ہے کہ اس وقت اس زمانے کے اندر بعض جگہیں ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر مجالز حسین برپا بھی نہیں کرنے دیتے جو بھی مجالز حسین ابن علی برپا کرتے وہ دشتگردی کا شکار ہو جاتے وہ سرزمینے بھی ہیں کہ جہاں پر حسین کا نام نہیں لینے دیتے لیکن جہاں پر خدا نے ہمیجھے توفیق دی ہے کہ ہم حسین کا ذکر کریں کہ ہم علی کا ذکر کریں اپنے امام کا ذکر کریں وسیرت اہل بیت کو پہچانے وہ دین جو رسول اللہ لے کر آئے تھے اس کو بچانے کا طریقہ سیکھ لیں یہ مجالس اور محافل ہیں محرم الحرام کہ جو ہمارے لئے باعث فخر بات ہے کہ جو اتنی باعث سے فخر بات ہے کہ آج ہمارے لئے یہ عزت کا سبب ہے کہ ہم اپنے سال کا آغاز حسین بن علی کے ذکر سے کرتے ہیں کبھی اس بات کی طرف توجہ کی ہے کہ ایک تو ہم اپنا پورا سال گزار کر آئے بیٹھے ہوتے ہیں اور دوسرا یہ کہ اگلے سال کا آغاز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آغاز کس طرح کرتے ہیں حسین بن علی کے ذکر سے یہی وہ حسین ہے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ فرما کے گئے ہیں کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں حسین وہ ہستی ہے کہ جو اس زمانے کے اندر وہ زمانہ کے جہاں پر لوگ بہت آسانی اور سہولیات میں رہ رہے تھے لیکن جہاں پر حسین جیسا امام موجود تھا اس نے لوگوں کو اس طرح متوجہ کیا کہ لوگوں اگرچہ تم حج کر رہے ہو نماز پڑ رہے ہو لیکن اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے دفاع دین اس وقت اگرچہ تم حج کر رہے ہو لیکن تمہارا دین اس وقت خطرے میں ہے اگر تم حج کرتے رہے تو تمہارا دین ختم ہو جائے گا امام حسین نے ان کو یہ پیغام دیا اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ کہ جس زمانے کے اندر جزید جیسا حاکم حکمران بن بیٹھے اس وقت اسلام پر فاتحہ پڑھ لینی چاہیے اس وقت اسلام خطرے میں ہوتا ہے امام خمینی نے یہ شیار لگایا اسلام گم شدی کہ اسلام گم ہو چکا ہے وہ اسلام جو رسول اللہ لے کر آئے تھے وہ اسلام گم ہو چکا ہے اب اسلام کو نئے سرے سے تدوین کرنے کی ضرورت ہے حسین بن علی نے اس نقطے دی دی دلائی لوگوں کی کہ لوگوں اس وقت اسلام خطرے میں ہے لہذا قیام کرنے کی ضرورت ہے لہذا ایک ایسا قیام کے جس کے بعد آنے والی امتوں کے طرف نہ جائے جب اسلام کو خطرے کی طرف جانا دیکھیں تو لوگ حسین بن علی کو عصوہ اپنا ہیں لوگ کربلا کی راہ پر چلیں اس لیے رسول اللہ فرما کے گئے تھے کہ حسین بن علی ہدایت کے چراغ ہیں کہ لوگ گمراہ ہو رہے ہوں تو یہ ہدایت کے چراغ کو جلا کر اس سے ہدایت لیتے رہے لیکن اگر حسین کا دامن چھوڑ دیا تو ہمیشہ گمراہ رہا ہمیشہ گمراہ ہی کیا کوفی قوم جو کوفہ کے رہنے والے تھے ان میں سب سے بڑی مشکل یہی پیش آئی کہ وہ اگرچہ شروع میں اچھے لوگ تھے لیکن ان کے اندر مشکل جی تھی کہ کوفی قوم منافق قوم تھی وہ حسین کا نام لیتے تھے لیکن ان کی تلواریں حسین بن علی کے خلاف تھی انہوں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا اس وجہ سے کیا ہوا کہ وہ قوم آج عبرت کا نمونہ بن گئی کوفی قوم عبرت کا نمونہ بن گئی آج ہمارے لیے کہ کبھی بھی کوفی نہیں بن گئی کیوں کیوں کہ کوفی ان کی حسین کا ساتھ ہی نہیں دیا تھا ہم کیسے کوفی بن جائیں آج ان چیزوں کی آگاہی ضروری ہے اس دور کے اندر ایک جزید وہ تھا کہ جو حسین کے زمانے میں تھا ایک خولی وہ تھا کہ جو حسین کے تھا ایک کوفی وہ تب تھا جو کربلا کے زمانے میں موجود تھا جو حسین بن علی کے زمانے میں موجود تھا جو دور کربلا میں موجود تھا لیکن وہ نیسو نابود ہو گئے لیکن اس وقت جس کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اس زمانے کے اندر بھی جزید موجود ہے اس زمانے کے اندر بھی شمر موجود ہے اس زمانے کے اندر بھی عبید اللہ بن زیاد جیسا ملعون موجود ہے اس کے زمانے کے اندر بھی کچھ لوگوں کو مزاج کوفیوں جیسے ہے ان مجالس کا فلسفہ یہ ہے کہ اس زمانے کے جزیدیوں کو پہچانے اس زمانے کے شمر اور خوری کو پہچانے یہ ماہ محرم کہ جو محترم مہینہ ہے احترام کا مہینہ ہے جس کے اندر ہر چیز کا احترام کیا جائے ہر وہ چیز جو قابل احترام ہے شیعہ پر ضرور لیے پیروکار حسین بن علی پر ضرور لیے کہ اس کا احترام کرے ہر اس چیز کا احترام کرے جو قابل احترام ہے اگرچہ ہمارے لیے وہ باطل ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جو ہمارے مخالف ہیں ان کے لیے قابل احترام ہے ضرور ہے کہ ہم بھی اس کا احترام کریں اگرچہ ہمارے لیے باطل ہے کیوں ہم اس کا احترام کریں چونکہ ہمارے امام امام علی ہیں ہمارے امام امام حسین ہیں ہم آئے میں معصومین کے پیروکار ہیں لہذا ہم ان کے پیروکار ہونے کے ناتے سے ہم ان چیزوں کو احترام کریں جن کو احترام دیا گیا ہے وقت کی قلت کے سبب موضوع انشاءاللہ جی جاری رہے گا دوستان توجہ کریں آج ان چیزوں سے آگاہی ضرور یہ کہ دفاع دین کی ضرورت ہے ان مجال اس کا فلسط یہ کہ ایک انسان حسین بن علی کی صیرت کی مکمل شناخت حاصل کر لے آج اس کو پہچان ہے کہ دشمن شیعہ سے کیوں ڈار رہا ہے کہ دشمن فقط شیعہ سے ڈار رہا ہے کیوں ہر امت کے اندر یہ مشکل پیش آئی وہاں رہبر کے ساتھ یہ مشکل پیش آئی کہ رہبر کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا رہبر کو لوگ تنہا چھوڑ دیتے تھے امام تنہا رہ جاتے تھے کبھی یہ سوال کیا ہے کہ امام تنہا کیوں ہو جاتے ہیں رہبر تنہا کیوں ہو جاتے ہیں امتیں ساتھ چھوڑ دیتی ہیں اگرچہ امتیں امام سے محبت کرتی ہیں لیکن امت امام کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی امت امام کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی آخر کیا مشکل ہے جس کی وجہ سے وہ ساتھ دینے کے لیے تیار حضرت فاطمہ حضرت زہرا کہ جت جو اتنی قابل احترام ہستی ہیں اتنی محترم شخصیت ہیں جن کا احترام رسول اللہ بھی کرتے ہیں جن کے احترام کی ایک حد ہے کہ جب رسول اللہ آخری عمر میں تھے اور اپنے گھر میں تھے اس وقت در پر دستق ہوئی دروازے پر دستق ہوئی تو حضرت زہرا دروازے پر گئی تو دستق دینے والے کو حضرت زہرا نے فرمایا کہ ابھی چلے جاؤ رسول اللہ بیمار ہے حالت مرض میں وہ چلے گئے دوسرا دن آتا ہے اب اندازہ لگیں کہ حضرت فاطمہ کا احترام کتنا ہے دوسرے دن یہی ماجرہ پھر ہوتا ہے حضرت ازاد دروازے پر جاتی ہیں اور ان لوگوں کو کہتی ہیں کہ ابھی چلے جاؤ ابھی رسول اللہ کی وہ حالت نہیں ہے رسول 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 اللہ فرماتے رسول اللہ رسول اللہ کی رہلت کے بعد اور وہ کون تھی فقط زہرہ تھی دوستان یہ مصنف کتاب کے اندر عجیب ترین واقعات ذکر کرتا ہے الاجب سمال عجب وہ ذکر کرتا ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ حضرت زہرہ ہر دروازے پر جاتی ہے لیکن کوئی دروازہ نہیں کھولتا ہے کوئی دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا جو دروازہ کھولتی ہیں کہتے ہیں بی بی ہمیں یہ بھول گیا ہے کہ رسول اللہ نے غدیر کے مقام پر کیا فرمایا تھا الاجب سمال عجب ایک دن منادی دی جاتی ہے کہ لوگوں آج زہرہ کا دروازہ جلانا ہے آج زہرہ کا در جلانا ہے زہرہ کا گھر جلانا ہے وہاں پر لوگ آ جاتے ہیں اور ایندر اٹھا کے لے کے آ جاتے ہیں اور زہرہ کے در کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں منادی دی جاتی ہے کہ زہرہ اب اللہ حسن کو باہر لے آؤ منادی دی جاتے ہیں 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 موسیقی 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 زہرہ پر مارا کے زہرہ کا ہاتھ چھوٹ گیا زہرہ پر مانی ہے علی نندہ کے ہمانے پر مانی ہے علی نندہ کے ہمانے پر مہمت ہمالی مہمت ہم تخافت کر روی مہمت ہم تخاف کر روی اپنے مہمت ہم تخاف کر روی ملی نمی شکر روی جو دوست بھی کسی ذائرہ محمد صاحب کو لاتا ہے برائید میں پانے اس لئے کا ٹائپ میں شدور حاصل ہے جتنا ٹائٹ دیا جائے برائید میں پانے ایک کا ٹائپ ہے پہلے ہمیں پیسٹ مجھے کے ٹائٹ دے شدور آج آجانے چلید کر کے محمد صاحب کو پانے کا ہے اور ساعت چانس ٹائپ دارہ آس صاحب کا تو برائے کے لئے ہمیں اسے اس لئے کرنا ہوں اصلے کا اصلے کا شکلوں کا احراد ہو جاتا ہے جتنا ہوں نے دیا جائے اس ہی میں پڑھنے ہاتے کو چاہیے کہ وہ اس ہی میں آتا ہے بلا کس تحیل کے میدہ وزہ راہوں کا علامہ سید رفارہ شاہ صاحبہ پوراہ اور ان کے پارے تاکر ہے سید اب ایسے جہاں اس لئے سا کل بی مینہ تھا آتا ہوتا ہے کہ آپ ٹیکسنٹ ہو گیا آج اسے ڈابتا ہے کہ آج چلو کسید رائے گے کل بارے گے ٹیکسنٹ ہو گیا آج چلو گئے مل کے دونوں ہاتھ بڑھ کر کے لا حلی لا حلی دیتے پہنے علامہ سید رفارہ شاہ صاحبہ پوراہ ملک شاہ صاحبه پوراہ اور براہ شاہ صاحبہ پوراہ اور ان سے ک mıتہ سکتا ہے امہان فاتمہ ماء پھön ہم کی ملک سلیم اور مجد علیم وکرہ والے پاکےو ان کے پہنے امہان سمہ سمہ لزا سمہ تک acompan سمہ سکری سلامتی حضرت امام الفاتحیٰ وزیرا 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 اوز بیلہ بیشی طالب الی بیتیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حضرت امام الفضلات سلواتکا عدده محمد وبرکاتکا سرمنہ واسقہ دیاتکا فزلہ ومدن المعلى تحییت والکرام قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فوز باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامرکم ان تعدل امانات الى اہلها و ایزا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعزکم به ان اللہ کان سمیا بسیرا یا ایوہ الذین آمنوا اتی اللہ و اتی الرسول و اولی الامر منکم صدق اللہ العلی العظیم باواز بلن سلاوات بانین کپر خلوص فرشیدہ چودہ کا کریم خالق اپنی بارگاہ علی امی قبول و منظور فرمائے اور دعا فرمائے مجھے دعا کے لئے کہا گیا ہے جہاں جہاں بھی مومن بس رہے ہیں یا مومنات ہیں جو بیمار ہیں اللہ تجھے واسطہ محمد وعال محمد کا انہیں شفاء کاملاتہ فرما عزداران حسین موالیان حیدر قرار بالخصوص برادران اہل سنت سب کی عقیدتوں کو خلوص کو چودہ کا کریم خالق اپنی بارگاہ علیہ میں قبول و منظور فرمائے توجہ ہے جناب بڑی مربانی مولا آپ کو سلامت رکھے آپ جی تیرے قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ نساء کی آیت نمبر اٹھاون میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو واپس کرو ان کی طرف جو امانتوں کے وارث ہیں اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو اللہ تمہیں بہترین نصیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اللہ دیکھنے والا بھی ہے اے ایمان لانے والے اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اور اطاعت کرو صاحبانِ عمر کی تسلسل کے ساتھ یہ مضمون ہمارا آج تیسری نشست میں داخل ہو رہا ہے میں انتہائی کوشش کر رہا ہوں آپ لوگوں کی جذبات دیکھ کر یقین جانے مجھے یہاں پہ پڑھنے میں بڑا مزا آ رہا ہے میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں مجھے پڑھنے میں بڑا کافی جگہ پہ میں بڑھ رہا ہوں لیکن یہاں پہ میں بات بھی کرتا ہوں میں کہتا ہوں جی کہ لالا موسیٰ کے گرد و نوا میں جو میں اشرہ محرم پڑھ رہا ہوں ان لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کوئی جملہ ضائع نہیں ہونے دیتے اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ جیتے رہیں عباد رہیں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ عادل ہے اور اس کے عدل کا تقاضہ ہے اس نے سورہ بنی اسلائیل کے اندر ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ارشاد فرما رہا ہے یوم ندو کل اناسیم بی امامہیم اللہ کہہ رہے قیامت کے دن ہم ہر فرقے کو بلائیں گے اس کے امام کے ساتھ اللہ آپ کو سلام بڑی مہربانی بڑی مہربانی بولا آپ کو سلام ہر فرقے کو بلائیں گے ہر فرقے کو بلائیں گے اس کے امام کے ساتھ ہر شخص کو نہیں ہر شخص کو نہیں ہر فرقے کو بولائیں گے فرقے ہیں تراتر فرقے ہیں تراتر تراتر فرقوں میں بہتر جائیں گے جہنم میں ایک جائے گا جنت میں فرقے ہیں اللہ کہتا ہے کہ ہم قیامت کے دن ہر فرقے کو بولائیں گے اس کے امام کے ساتھ اچھے یہ بڑا واضح ہے جیسا امام ہوگا جس طرح امام کے ساتھ ہوگا جو انجام امام کا ہوگا وہی اس کے ماننے والوں کا ہوگا قیامت کے دن جس کا امام جنتی ہوگا اس کے پیچھے آنے والے بھی جنتی ہوں گے میرے سر پہ قرآن ہے اللہ بندوں کو نہیں دیکھے گا امام کو دیکھے گا اللہ اللہ کی نگاہ اللہ کی نظر جو ہے وہ بندوں پہ نہیں ہوگی چونکہ بندے ہیں گنے گار بندوں پہ نگاہ ہوگی نہیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں روایت نہیں ہے کوئی بندہ اٹھ کے چیلنج کر سکتا ہے کسی میں جرت ہے تو آئے میں بیدان میں بات کر رہا ہوں اپنے لفظوں کا زامن ہوں اللہ کی نگاہ فرشتوں کی نگاہ فرشتوں کی نگاہ اللہ کی نگاہ امام پہ ہوگی جیسا امام کا انجام ہوگا ویسے ہی ماننے والوں کا انجام ہوگا اب میں اتنا تو کہہ سکتا ہونا یہ آیت اتری پاک رسول پہ جب یہ پاک رسول پہ آیت اتری تو اس سوائے کے محرکہ اہل سنت کی بڑی مستند کتاب ہے اے اہل سنت کی کتاب اللہ محافظ ابن حجر مکی نے اس کتاب کو اندر لکھا ہے وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت آئی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ نے بارگاہ رسالت میں آ کے کہا یا رسول اللہ قیامت میں اللہ کہہ رہا ہے ہر فرقے کو بولایا جائے گا اس کے امام کے ساتھ یا رسول اللہ اتنا تو بتائیں جنت کا امام کون ہے یا رسول اللہ اتنا تو بتائیں جنت کا امام کون ہے یہ میں خالص قرآن پڑھ رہا ہوں کسی مولوی کی کتاب نہیں ہے خالص قرآن ہے یوم ندو کلہ ناسم بے امامین پاک رسول سے جب یہ سوال ہوا نا جنت کا امام کون ہے تو تاجدار کائنات نبیوں کے نبی محمد مصطفیٰ نے کہا کہ جنت کا امام سوال کرنے والے سے رسول نے کہا دیکھ بھی لے پہچان بھی لے سن بھی لے جنت کا امام حیدر کرار ہے مسلمانوں مجھے دکھ ہی سباد کا ہے مجھے دکھ ہی سباد کا ہے تو نے کلمہ رسول کا پڑھا ہے جو پوچھ رہا ہے جو پوچھ رہا ہے کہ جنت کا امام کون ہے اگر وہ خود ہوتا ہے تو پوچھتا جو اللہ آپ کو سلامت رکھتا ہے پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پوچھ رہا ہے جنت کا امام کون ہے پاک رسول نے فرمایا جنت کا امام حیدر کرار ہے اور قرآن نے فیصلہ کر دیا نا جیسا انجام امام کا ہوگا ایسا ہی انجام ماننے والوں کا ہوگا اگر آپ محسوس نہ کریں ایک اور آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں سورہ بکرہ کی آیت مبارکہ ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جب قیامت کے دن اس تبرع اللذی نتبعو من اللذی نتبعو ورغو العذاب وطقطعت بهم الاسباب وقال اللذی نتبعو لو اننا لنا کرتا فنتبرع منہم کما تبرعو منہ یہ قرآن کی آیت ہے ابھی قرآن ممبر پہ لاؤ چونکہ میں قرآن سے حد کے بات نہیں کرنا چاہتا اللہ کہتا ہے اس تبرع اللذی نتبعو میرے سر پہ قرآن ہے جا کسی عالم سے جاگے ترجمہ خرالے ترجمہ غلط ہو جو چور کی سزا وہ میری سزا ہے ہم قرآن پڑھنا قرآن پڑھنا تو ہمارا حق بنتا ہے نا آپ قرآن سے ہمیں نہیں لوگ سکتے ترجمہ میں اپنی مردی سے کروں میں آپ کا بھی مجرم ہو چودہ کا بھی مجرم ہو اللہ کا بھی مجرم ہو اس تبرع اللذی نتبعو قیامت کے دن میں وہ لوگ اپنے پیر پہ تبرع کریں گے قیامت کے دن تبرع کریں گے میں بڑا حیران ہوتا ہوں یہاں پہ بندے ہمارے پیچھے لگ جاتے ہیں تبرع نہ کریں اس تبرع اس تبرع اللذی نتبعو پیچھے چلنے والے اپنے پیر پہ کیا کریں گے کیوں تبرع کریں گے پیر پتے کیا کہے گا میرے پیچھے کیا لینے آئے ہو وَتَقَتَاتْ بِهُمْ نَسْبَا بے وَتُفَتْ دیکھتے نہیں میں جہنم میں جا رہا ہوں دیکھتے نہیں میں جہنم بھئے قرآن ہے قرآن ہے لاؤ قرآن ممبر پہ یہ قرآن ہے روایت نہیں ہے آیت ہے میں جہنم میں جا رہا ہوں میرے پیچھے کیا لینے آئے ہو تو پیر تبرع کرے گا اپنے پیچھے آنے والوں پر آگے اب جب تبرع ہوگا جو پیچھے پیچھے چل رہے ہیں وہ کہیں گے اللہ ہمیں دنیا میں بھید ہم بھی اس جھوٹے پیر پہ تبرع کرے ہمیں دنیا میں بھیج ہم بھی اس جھوٹے پیر پہ تبرع کریں میں معذرت کے ساتھ سید زادہ ہو کر معذرت کے ساتھ یہ میرے بدے ہاتھ ہیں اپنے عقیدے خراب نہ کرو قبر خراب نہ کرو یہ ہے قرآن کی آیت میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کال قیامت کو جا کے اللہ کو جو کہوگے کہ ہم جھوٹے پہ تبرع کریں اب کیوں نہیں کرتے کال جو قیامت کے دن جا کے کہوگے وَقَالَ الَّذِي نَتَّبَعُوا قرآن ہے یہ قرآن ہے قرآن بولتا ہوا بولتی ہو کتاب ہے پڑھے تو صحیح قرآن کو وَقَالَ الَّذِي نَتَّبَعُوا لَوَنَّا لَلَا کیا کہیں گے اللہ ہمیں بھی دنیا میں بیج ہم اس جھوٹھے پیر پہ تبرع کریں کتنا اس نے دھگا دیا ہماری پوجہ کراتا رہا اپنی پوجہ کراتا رہا ہم سے ہم اس کو جھکتے رہے لیکن آج آ کے پتا چلا یہ دوستگی ہے تو بات ہو رہی ہے جیسا امام کا جو انجام ہوگا وہ ماننے والے کا انجام ہوگا آؤ ملتِ اسلامیہ محبت کے ساتھ قرآن کی قسم میں اٹھا کے کہا رہا ہوں کوئی پتہ نہیں یار کون سیداد کبر میں ہے لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت بتانا چاہتا ہوں جتنا حق کو سمجھنا ضروری ہے اتنا باطل کو سمجھنا ضروری ہے اتنا باطل کو سمجھنا ضروری ہے اب میں آپ کے سامنے دو لائنیں لگانا چاہتا ہوں ایک لائن ہے یہ ایک لائن ہے یہ جاؤ علی و علی اللہ پڑھنے والوں کے امام ہے بارہ علی و علی اللہ پڑھنے والوں کے امام کتنے ہیں بارہ اچھا جو علی و علی اللہ نہیں پڑھتے باقی جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کے بھی امام ہیں بارہ ان کے بھی امام ہیں بارہ اچھا میرا صرف اتنا سوال ہے صرف میرا اتنا سوال ہے کہ مسلمان سر پہ قرآن رکھ کے بتائیں کہ علی و علی اللہ پڑھنے والوں کے جو بارہ امام ہیں ان میں ایک بھی امام ایسا ہے جو جنتی نہیں ہے بڑی محبت کے ساتھ یار آپ جس عقیدت کے ساتھ آئے ہیں میرا بھی دل چاہتا ہے موتی چونکہ آپ کے ہیں وہ آپ لیتے جائیں یہ ملتے ہیں نجف سے یہ نجف سے ملتے ہیں قرآن کی قسم نجف سے ملتے ہیں اب ایک موتی دینے لگا وہ میں دیکھتا ہوں کون اپنی جولے میں وصول کرتا ہے کون دل کی تختیوں پہ لکھتا ہے اور کون کس خیال میں ہے مدرس میں بیٹھا ہے یا دنیا کے خیال میں بیٹھا ہے ایک موتی دینے لگا ہوں جاؤ کتاب کا نام میں بتا دیتا ہوں اللامہ کا نام میں بتا دیتا ہوں بہت بڑے خاجہ فرید الدین اتار جن کی قبر پہ جا کے اہل سنت بڑی عقیدت کے ساتھ جا کے سلام کرتے خاجہ فرید الدین اتار سے کسی نے پوچھا تھا کہ بتائیں حق کے امام کتنے ہیں حق کے امام کون ہیں تو خاجہ فرید الدین اتار نے کہا زمشرتاب مغرب گر امام اس علی و یزدہ بسرس تمام اس وہ کہتے زمین و آسمان میں پورے مشرت و مغرب میں حق کے امام پارا ہے پہلا علی ہے باقی حادی اللہ حق کے سلام ان میں پہلا پہلا ان میں پہلا اللہ حق کے سلامت رکھے بڑی میرے باقی ان میں پہلا امام علی ہے آخری امام سرکار قائم ہے کون کہہ رہا ہے اہل سنت اہل سنت اہل سنت حق کے امام ہے بارہ حق کے امام ہے بارہ میں پھر کہہ رہا ہوں یہ ہے حق کے امام جن میں ایک بھی امام ایسا نہیں جو جنتی نہ ہو اور قیامت میں اللہ نے کہا جو انجام امام کا وہی ماننے والوں کا ہمیں کوئی اطراز نہیں ہم کیوں جگڑا کریں باقی بات یہ ہے کہ علی و علی اللہ کے جتنے بھی امام ہے علی و علی اللہ پڑھنے والوں کے ان میں ایک بھی امام ایسا نہیں جو جنتی نہ ہو اب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں سے اپنے مسلمان بھائیوں سے تمہارے بھی ہیں بارہ میں اور کچھ نہیں کہتا صرف چھٹا بتاتا ہوں چھٹے کا نام ہے یزید فیصلہ کرو کرو فیصلہ تمہارے امام بھی ہے بارہ علی و علی اللہ پڑھنے والوں کے امام بھی ہے بارہ آؤ میدان میں آؤ بات کرو علی و علی اللہ پڑھنے والے کے جتنے بھی امام ہیں وہ سارے کے سارے جنتی ہیں میں کسی اور پر تفسرانی کرتا اور بھی نام ہے میں کسی پر تفسرانی کرتا لیکن اتحاد کو متنظر رکھتے ہوئے اتنا میں ضرور کہوں گا جو تم بارہ کو مانتی ہونا اس بارہ کی لسٹ میں چھٹے نمبر پہ اب چھٹے نمبر پہ وہ ہے کہاں جاؤ گے کدھر جاؤ گے کشتی کہاں جا رہی ہے کیوں آپ اپنا تباہی کر رہے ہو کیوں آپ اپنی قبر خراب کر رہے ہو آؤ حق کے امام کی طرف تمہیں حق کا امام بولا رہا ہے تمہیں حق کا امام بولا رہا ہے ارے پرشان وہ ہو دین کو خطرہ اس کو ہو جس کا امام نہ ہو جب دین کا وارث موجود ہے ہمیں دین کا خطرہ نہیں اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو ہمارے دین کا وارث ہے وہ بار ماہ پردے میں بیٹھا ہوا ہے ہمیں دین کا خطرہ نہیں ہے دین کا خطرہ جن کا امام موجود نہیں اور جو پردے میں بیٹھا ہے شرع عقائد اہل سنت کے درسوں میں پڑھائی جاتی ہے کتاب میں نے خود پڑھی اہل سنت کے درسوں میں کتاب پڑھائی جاتی ہے اس کے اندر انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے امام زمانہ کے مطلق انہوں نے لکھا ہے مم ماتا ولم یارف امام زمان ہی مات مئی تتل جاہلیت جو بندہ مر گیا بغیر معرفت امام زمانہ کے وہ جہلیت کی موت مرا یہ تو اہل سنت کی جتاب میں لکھا ہے جو بندہ مر جائے بغیر معرفت امام زمانہ کے وہ کس کی موت پہ مرا جہلیت کی موت پہ مرا سر پہ قرآن رکھ کے اتنا تو فیصلہ کرو یار جس کی موت ہی جہلیت پہ ہو وہ جنت میں کیسے جائے گا جنت میں اگر جانا ہے تو بارمہ کی معرفت حاصل کر جو بارمہ غیبت میں بیٹھا ہوا ہے آ پھر میں تجھے بتاؤں کہ امام ہوتا کون ہے کون ہے امام اس کی نشانی کیا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کہتے وَجْعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَّتِ يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ خَيْرَاتِ وَإِقَامَ السَّلَاتِ وَإِتَعَزَّقَاتِ وَقَانُوا لَنَا آبِدِينَ اللہ کہتا ہے جن کو ہم امام بناتے ہیں حق کا امام حق کا امام کون ہے جن کو ہم امام بناتے ہیں وَجْعَلْنَا مِنْهُمْ اَمَّتِ فِعْلَ خَيْرَاتِ ان کا خیرات کرنا بھی وَإِئِهِ ان کا خیرات کرنا بھی وَإِقَامَ السَّلَاتِ ان کا نماز پڑھنا بھی وَإِئِهِ ان کا زکاة دینا بھی وَإِئِهِ وَقَانُوا لَنَا آبِدِينَ وَقَانُوا لَنَا آبِدِينَ جب سے ہیں تب سے ہمارے عبد ہیں ان کا ماتھا کسی بودھ کے آگے جھکا نہیں ان کا ماتھا کسی بودھ کے آگے وَقَانُوا لَنَا آبِدِينَ جب سے ہیں وہ ہمارے عبد ہیں قرآن جانے میں بڑا حیران ہوتا ہوں تفسیرِ کبیر علامہ فقر الدین رازی بہت پڑے اہلِ سنت کے مفکر اہلِ سنت کے شیخ الحدیث اہلِ سنت کے عالمِ دین میں نے جب یہ واقعہ پڑھا ان کی کتاب میں تو پڑھتے ہی میں نے سامنے کتاب رکھ کے میں نے کہا آخر دین رازی تیری قبر کو بھی سلام ہے تو نے کتنا اچھا قیدہ لکھا ہے وہ پڑھا رہے تھے شگرتوں کو شگرتوں نے سوال کیا کہ یا حضرت استاد جی ہمیں ایک مسئلہ تو بتائیں آپ جب لکھتے ہیں تو لکھتے وقت فلان صحابی رضی اللہ فلان صحابی رضی اللہ فلان صحابی رضی اللہ جب علی کا نام لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں کرم اللہ جملہ ضائع نہ کرو بہت بڑا نتیجہ دینے لگا ہوں جب میں نے پڑا تو میں حیران ہو گیا میں نے کہا کہ فخر دین راجی تیری قبر کو بھی سلام جب آپ لکھتے ہیں علی کے متعلق تو کرم اللہ لکھتے ہیں رضی اللہ کیوں نے لکھتے کلم چھوڑ دیا کاغل چھوڑ دیا کہا مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں علی کو بھی رضی اللہ لکھتا اگر علی زندگی میں ایک مردہ گتوں کے آگے جب آپ اللہ آپ کو سلامت رکھیں پھر اللہ نے کہا اللہ کہتا ہے جنہیں ہم امام بناتے ہیں نشانیاں سنیں اللہ نے نام نہیں لیا نشانیوں پہ اترتے ہو مانو اگر نشانیوں پہ اترتے ہیں تو مانو اللہ نے نام نہیں لیا جنہیں ہم امام بناتے ہیں وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں لمہ سابروں وہ سبر کرتے ہیں وقانو بے آیاتِ نا یوکِ نون اور وہ جب سے ہیں یقین کی منزل پہ ہیں کبھی زندگی میں انہوں نے شک نہیں کیا کبھی زندگی میں انہوں نے شک نہیں کیا وہ جب سے ہیں ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں جب سے ہیں جب سے ہیں ہے کون لمہ سابروں وہ سبر کرتے ہیں ارے میں کتنی مرتبہ کہہ چکا ہوں میں مجھے بنا دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ کیسے لوگیں پڑھ کے بھی پھر نہیں سمیتے ارے جس کا امام سابر ہو اس کو ماننے والا بے سبرا کیسے ہے رونا بے سبری نہیں میں ایک جگہ بے مجلس پڑھ رہا تھا چٹا آگئی اس پر لکھا ہوا تھا جی یہ روتے ہیں رونا بے سبری ہے مجھے کوئی فرشانی نہیں ہوئی میں نے کہا جی رونا بے سبری نہیں میدان جنگ سے باگنا بے سبری ہے نہیں میں چھوڑ دوں گا کیا میں جملہ کہہ کے چھوڑ دوں گا نہیں میں جملہ کہہ کے چھوڑ دوں تو یہ اچھا نہیں بنتا میرا حق بنتا ہے قرآن پڑھنا جی جب وہ چٹ آئی نا میں نے کہا میں تجھے بتاؤں کہ سابر کون ہے بے سبر کون ہے جب میں نے کہا نا لا قرآن سورہ بکرہ کھول دوسرا پھارا ہے وَلَاكِنَّ الْبِرَّةَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلْعَيْكَةِ وَالْكِطَابِمْ وَالنَّبِیِّینَ وَعَاتَ الْمَالَى عَلَىٰ خُبِّهِ زَبِي הקُرْبَىٰ وَالْيْتَامَىٰ وَالْمَسَاقِينَ وَابْنِ السَّبِيلَ وَالصَّائِلِينَ وَفِرِّقَانِ وَعَقَامَ السَّلَاةَ وَعَاتَ الزَّكَاةَ وَالْمِوفُونَ بِعَدِهِمْ اِذَا عَحَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَائِ وَالزَّرَّائِ وَحِينَ الْبَاسِ اُلَائِكَ الَّذِينَ سَلَفُوا وَالَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ میں نے کہا قرآن کیا بتا رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ نشانیاں بتائی قرآن میں کہا کہ جو اللہ پر ایمان لگتے ہیں رسول پر ایمان لگتے ہیں کتابوں پر ایمان لگتے ہیں ملیکہ پر ایمان لگتے ہیں پھر اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں غریبوں کو یتینوں کو مسکینوں کو راہ حضروں کو پھر نماز پڑھتے ہیں زکاة دیتے ہیں پھر جو وعدہ کرتے ہیں وہ وعدہ پورا کرتے ہیں وَحِينَ الْبَاسِ اور جم میدانِ جنگ میں جاتے ہیں جس سے میں ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں باغتے ہیں جس سے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے باغتے نہیں جاؤ مجھے بتا دو کسی کتاب میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں مدینے میں ہوئی ہیں مدینے میں ہوئی ہیں کسی ایک جنگ میں مجھے بتا دو کہ علی باغے ہیں میں مذہب چھوڑ دوں گا اب اس سے بڑی بات ہے بڑی پکی بات کر رہا ہوں میں مذہب چھوڑ دوں گا اب پھٹی سے پھٹی کتاب میں تکا دو علی باغا ہوں نہیں باغا اب قرآن کیا کہہ رہا ہے جو نہ باغے جو نہ باغے نام نہیں لیا نام نہیں لیا قرآن نے کہا جو نہ باغے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے میدان سے نہ باغے وہ ہے سابر اور جو باغ جائے وہ سابر نہیں اب اتنا تو پتا چل گیا نا کہ علی نہیں باغا اب یہ کبھی نہیں ہو سکتا جب علی باغا نہیں تو علی ہے سابر جب علی سابر ہے تو علی کو ماننے والا بے سبرا کیس کیس اللہ کہتا ہے یہ سچے ہیں کون سچے ہیں کہو صدیق کہو جس کو بھی کہو ہمارا کوئی اتراز نہیں لیکن صدیق کہنے کے لیے یہ نشانی آنی چاہیئے یہ نشانی آنی قرآن ہے پہلی نشانی اللہ پر ایمان اس کے رسول پر ایمان ملائکہ پر ایمان نہیں میں یہاں پر رکوں گا میں رکوں گا اللہ پر ایمان کب کیسے جب سے ہو جب سے ایمان ہو جب سے ہو جب سے مومن ہو جب سے ہو یہ جب سے وہ ہی ہو سکتے ہیں جب آئی ہے نا کعبہ کے قریب علی کی ماں علی کی ماں والدہِ مہدہ آئی میرے سر پر قرآن ہے اہل سنت کی کتابیں اہل سنت کی بری کتابیں علی کی ماں نے کعبہ کی طرف دیکھ کے کہا اللہم انی مومنتن و مومنتن پر رسول اے اللہ مجھے قسم ہے تیری میں جب سے دنیا پر آئی ہوں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں جب سے دنیا جب سے دنیا میں آئی ہوں جب سے دنیا میں آئی ہوں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں و مومنتن پر رسول تیرے رسول پہ بھی ایمان رکھتی ہوں اور پھر کہا کہ جتنی تُو نے کتابیں نازل کی ہیں ان کتابوں پہ بھی ایمان رکھتی ہوں نبیوں پہ بھی ایمان رکھتی ہوں رسولوں پہ بھی مان رکھتی ہوں و جدی مصدقتن مصدقتن بکلامی جدی ابراہیم خلیل اللہ اور آج میں اپنے دادا ابراہیم خلیل اللہ کے کلام کی تصدیق کر رہی ہوں آج آج میں اپنے دادا ابراہیم خلیل اللہ کے کلام کی تصدیق کر رہی ہوں بتا دو کلام کون تھا جب ابراہیم نے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا تھا و جعلی لسان صدقن فالآخر اللہ میری اولاد میں سے آخر زمانے میں ایک ایسا شخص بیگ جس کی زبان صدی ہو جس کی زبان صدی ہو جس کی زبان صدی ہو اب بہت بڑی آیت پڑھنے لگا ہوں تم زمین پہ بیٹھو گے نہیں قرآن کی قضم جب کہانہ آخر زمانے میں ایسا بیدے جس کی زبان صدی ہو اللہ نے کہا ہم نے یہ بھی تری دعا قبول کر دی و جعلنا لہم لسانا صدقن علیہ ہم نے علیہ کو صدی نمائے ہم نے علیہ کو آیت کس کی مردی سے آئی کس کی مردی سے آئی اللہ کی مردی سے آئی اللہ نے کسی اور کا نام کیوں نہیں لیا کیوں نہیں لیا اچھا میں بڑا سوچتے رہتا ہوں بدر میں فرشتے آئے تھے آئے تھے نا بولو یا آئے تھے نا شاہ ولی اللہ محدث دیلوی بہت بڑا مفکر ہے بڑی کتابیں اس نے لکھی ہے شاہ ولی اللہ محدث دیلوی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ بدر میں اللہ نے جتنے فرشتے بیجے تھے وہ سارے علی کی شگل پہ تھے وہ سارے علی کی شگل پہ تھے اب میں نے جملہ جب پڑا میں حیران ہو گیا میں سوچتا رہا ہے شاہ ولی اللہ محدث دیلوی اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے اور مسلمان پڑھ کے پھر کتاب کو بند کر دیتے ہیں جو میں نے رزم نکالا ہے میں نے کہا جب اللہ کو علی کے سیدہ کسی اور کی شگلی پسند نہیں میں نے کہا جب اللہ کی شگل پہ تھے میں نے کہا جب اللہ کی شگل پہ تھے توجہ ہے جنار امامت پہ بات ہو رہی ہے امامت پہ شیعوں کے جو امام ہیں نا سارے سچے ہیں اللہ نے جو نشانیاں بتائیں اولائک اللہ دین سادکو وہ ہے سچا وہ ہے صدیق پھر میں رکنا چاہتا ہوں وہ صرف صدیق ہے صدیق اکبر نہیں صدیق اکبر نہیں صدیق اکبر ڈگری اوپر ہے سپرلیٹو آخری ڈگری لاسٹ ڈگری جس کے بعد ڈگریوں ختم اچھا اللہ نے جناب ابراہیم کو بھی صدیقا جناب ابراہیم کو بھی اللہ نے صدیق کہا صدیق اکبر نہیں صدیق اکبر نہیں صدیق کہا اللہ نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيمِ ذکر کرو اِبْرَاهِيمِ اِنَّهُ بتا دیتا ہوں صدیق ہے جگڑے کی ضرورتی نہیں اچھا اللہ نے ابراہیم کو صدیق کہا صدیق اکبر نہیں کہا ابھی پتہ چال دے گا صدیق اکبر کون ہے ابراہیم کو اللہ نے صدیق کیوں کہا کہ ابراہیم نے بودھ توڑے تھے یا جملہ جملہ جو ہے وہ ضائع نہ کرو یا بڑی محنت ہے ابراہیم نے بودھ توڑے تھے ادھر بودھ توڑے اللہ نے کہا تُو صدیق ہے تُو صدیق ہے بودھ توڑے تھے کہاں پر زمین پہ زمین پہ بیٹھ کے فرش پہ کھڑے ہو کر ابراہیم نے فرش پہ کھڑے ہو کر بودھ توڑے جو فرش پہ کھڑے ہو کر بودھ توڑے وہ صدیق ہوتا ہے جو مہر نبوت پہ سوار ہو کر جو مہر نبوت پہ کھڑے ہو کر بودھ توڑے وہ صدیق کی اکبر ہے جو فرش پہ کھڑے ہو کر بودھ توڑے وہ صدیق جو مہر نبوت پہ کھڑے ہو کر توڑے وہ صدیق اکبر اب میں نہیں چپ کروں گا نہیں رہوں گا کب تک مسئلہ کی باتیں کرو گے آؤ پھر ایک اور آپ کو توفہ دینا چاہتا ہوں جو فرش پہ کھڑے ہو کر جو فرش پہ کھڑے ہو کر بوت توڑے وہ صدیق ہوتا ہے جو نبی کے مہر نبوت پہ سوار ہو کر بوت توڑے وہ صدیق اکبر ہوتا ہے جا تنہائی میں جا کے بیٹھ کے شیعہ سننی سے ہٹ کے تاسب کی اینک کو ہٹا کے تجھے محمد کی جالیوں کا واسطہ گمبت خضرہ کا واسطہ صرف اتنا سوچنا صدیق اسے کہتے ہیں جو بوت توڑے جو بوتوں کے آگے چکے وہ صدیق جو بوتوں کے آگے چکے وہ صدیق نہیں جو بوت توڑے قرآن میں کہا وہ صدیق ہے اور جو بوتوں کے آگے چکے نا وہ صدیق نہیں جسے قرآن کہے گا نا ہم اسے مانیں گے جسے قرآن نہیں کہے گا ہم اسے بالکل نہیں مانیں گے کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ قرآن نے خود کہا وَمَا عَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَاخُزُوهُ وَمَا نَحَاكُمَا نُفَانْتَهُ میرا حبیب جو دے وہ لے لو جو دے وہ لے لو اور جس سے رکے اس سے رک جاؤ یہ قرآن نے کہا ہے مجھے پورے قرآن پاک میں ایک آیت دکھا دو جس میں اللہ نے کہا ہو جو دین دے وہ لے لو ہے کسی جگہ پہ پورے قرآن میں دکھا دی میں نے تو نہیں پڑھنا کہ جو دین دے وہ لے لو اور جس سے دین روکے اس سے رک جاؤ تو پھر پتہ کرنا دین ہے کیا دین ہے شکل محمد محمد کی شکل کا نام ہے دین محمد کی صورت کا نام ہے دین محمد کے فیل کا نام ہے دین محمد کے قول کا نام ہے دین دین جو دے وہ لے لو یہ نہیں کہا قرآن قرآن نے کہا جو رسول دے وہ لے مسلمان جب قرآن یہ کہہ رہا ہے رسول جو دے وہ لے لو اگر رسول دو دے اگر دو دے تو دونوں لے لو اگے سے بندہ کہے ایک کافی ہے اسی وقت امان سے خارج اسی وقت امان سے خارج کیوں رسول دے رہا ہے میں نے کل بھی بتایا کہ رسول جو دے وہ دین ہے رسول جو مانگے بندہ نہ دے تو حرام ہے رسول کے سو جاؤ تو جاگنا حرام ہو جاتا ہے رسول کے آ جاؤ تو نہ آنا حرام ہو جاتا ہے اسی طرح رسول دو دے بندہ کے ایک کافی ہے امان سے خارج اگر نہیں آپ کو پتا چلا تو جا کے بخاری پڑھ لینا کہ ایک صحابی رسول نماز پڑھ رہا تھا رسول نے نماز کے دعان اسے بولایا اس نے آواز سنی آیا نہیں آیا نہیں آواز سنی آیا نہیں نام اس کا تھا عبی بن کاب حافظ قرآن ترابیوں کا پہلا امام ایک گلنہ ترابیوں کا پہلا امام نام ہے عبی بن کاب نماز کی حالت میں رسول نے بولایا نماز پڑھ کے آیا کہنے لگا لب بھئی کہ یا رسول اللہ کہ جب میں نے تجھے بولایا تُو کیوں نہیں آیا کہا نماز پڑھ رہا تھا رسول نے فرما من اللہ مقصلا تجھے نماز سکھائی کس نے تجھے نماز سکھائی کس نے جب رسول نے کہا نا تجھے نماز سکھائی کس نے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے سکھائے کہ تُو نے پھر قرآن نہیں پڑھا یا ایوہ الذین آمن استجیبوا للہ وللرسول ازاد آکم جب تمہیں ایمان والو اللہ یا اس کا رسول بلائے فوراں آ جاؤ فوراں آ جاؤ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ تیری عزت کی قسم قرآن کی آیت میں نے پڑھی تھی سمجھا آج ہوں قرآن کی آیت پڑھی تھی سمجھا آج ہوں میں دونوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مسلمان جب زمانہ رسول میں رسول کی مجودگی میں بندہ قرآن کو نہیں سمجھ رہا تو رسول کے بعد قرآن کافی کہیں گے اللہ آپ کو سلامت رکھیں قرآن پاک میں اللہ نے رشاد فرمایا سورہِ حور اچھا ایک کام کرنا ہے جو تُساں وعدہ کر دیو ایڈی آیت میں ہون لگانا پڑھیں ایک کال ہر بندہ تاکیا ہوئی وہ یہ رہے مولوی آیتہ پہ پڑھتا ہے ہے بھی اتاک کی آوی میں محبت نہ لاخرہ میرا ایک شو کے زو کے عقیدت ہے اتاک کی آوی کالنا قرآن پاک کھول گے قرآن کو ہر مسلمان دے گارے قرآن کھول کے سورہِ حود سورہِ حود اے ذرا تک کے آوی کہ قرآن پاک کیچے آیت ہے ہن میں آیت لگان پڑھن اُدھا ترجمہ لگان کرن تیم میں جناب ہن تکنے تھلے کھیڑا بیٹھے اتنا دے میرا بھی حاک بڑھتا ہے اللہ نے قرآن مجید میں رشاد فرمایا اَفَ مَنْ كَانَ عَلَىٰ بَجِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاہِدُ مِنْ وَمِنْ قَبْلِهِ کِتَابُ مُوسَىٰ اِمَامًا وَرَحْمَةً اُلَائِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْبِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَّارُ مَوْئِدُهُ فَلَا تَقُ فِي مِرْيَتِمْ مِنْ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ کیا میرے اس رسول کا انکار کرتے ہو جو اپنے ساتھ دو گوال آیا ہے یہ دیکھ کے آنا فَلَا تَقُ فِي مِرْيَتِمْ مِنْ اِنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّكَ وَلَا كِنَّ اَكْسَرَنَّا سِلَا يُمِنُونَ یہ دیکھ کے آیتنا سورہِ حُود کے آیت ہے اللہ کہتا ہے کیا میرے اس رسول کا انکار کرتے ہو جو اپنے ساتھ دو گوا لے کے آیا رسول کے گوا کونے ایک قرآن ایک علی یہ رسول کے ہیں گوا نہیں ایسے بات نہیں آپ کہیں گے جی آپ نے بھی کہہ دیا میں قرآن سے ثابت کروں گا قرآن کے گالی قرآن کے گالی پھر تو ٹھیک ہے نا اچھا ایک ہے قرآن ایک ہے علی کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُو شَاہِدٌ مِنْهُ وَيَتْلُو دوسرا وہ ہے جو محمد کا تعلی ہے بلا فصل ہے جو محمد کے پیچھے پیچھے آتا ہے محمد کا بلا فصل ہے اب قرآن کے جا کے پڑھنا وَيَتْلُو شَمْسِ وَزُحَاہَااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا سور نے کہا نہ تمہیں سورج سمجھ میں آیا نہ تمہیں چاند سمجھ میں آیا سنو انا شمس ہو والی جن کل کمر سورج میں محمد ہوں چاند علی ہے سورج میں محمد ہوں چاند علی ہے سورج میں محمد ہوں چاند ہے علی اچھا یہاں پہ ایک بڑی عقیدت کی بات کرنا چاہتا ہوں خاجہ نصیر الدین گولڑا شریف یار کوئی جو بھی ہو علی کا فرمان ہے یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے خاجہ نصیر الدین نصیر کا کلم چلا خاجہ نصیر الدین نصیر نے کتنا خمصورت کہا اس نے کہا لوگوں سنو سورج کا جان نشین چاند ہے ستارے نہیں کیبلا تشریف لے آئے زاکرہ علی بیت توجہ ہے جناب سورج کا جان نشین چاند ہے ستارے نہیں آگے بڑا جملہ لکھا قرآن کی قسم چونکہ علی کا فرمان ہے یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے جو اچھی چیز جہاں سے لگے وہ لے لو خاجہ نصیر الدین نصیر اہل سنت کے پیر وہ کہتے ہیں کہ سورج کا جان نشین چاند ہے ستارے نہیں علی کا جان نشین محمد کا جان نشین علی ہے سارے نہیں محمد کا جان نشین علی ہے سارے نہیں خاجہ نصیر الدین نصیر اہل سنت یہ ان کا عقیدہ ہے اچھا سوال کی پیدا تھا وہ یتنو ہو وہ رسول کا تعلی ہے دو گواہ رسول لایا توجہ ہو ہے جنب اے اے تو اے جڑی میک ہے جا کے تکی ہو اے حق بندہ توڑا اے جا کے اے تکنی اے یہ تو ساہیت دہ ترجمہ نہیں سنے میں قسم چکے پینا تھلے ہی نہیں پینا تھلے ہی نہیں پینا اور جسمانی نہیں روحانی 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 میں راج کرو گے روحانی میں راج جسمانی نہیں روحانی میں راج کرو گے کیونکہ علی بادشا کی بات ہو رہی ہے علی کا ذکر ہو رہا ہے اب قرآن میں اللہ نے کہا اَفَ مَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنُو شاہِدٌ مِّنُو شاہِد ہے گواہ ہے ایک گواہ ہے قرآن ایک گواہ ہے علی قرآن آیا اللہ کی طرف سے علی آیا رسول کی طرف سے علی ہے رسول کی طرف قرآن ہے اللہ کی طرف سے میں سوچتا رہا میں نے کہا یا اللہ جب قرآن تیری طرف سے آیا ہے اور علی ہے رسول کی طرف سے تو پھر تو قرآن اپنے گھر میں بیجتا نہ رسول کے گھر میں کیوں بیجا علی کو تُو نے اپنے گھر میں بیجا آوازِ قدرتائی میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ جو علی کا گواہ ہے وہ میرے گھر میں آئے گا جو میرا رسول کا گواہ ہے وہ اللہ کے گھر میں آئے گا اتنا تو فیصلہ کر مسلمان کہ جب قرآن جو ہے وہ اللہ کی طرف سے گواہ ہے اور علی جو ہے وہ رسول کی طرف سے گواہ ہے اب آگے قرآن کیا کہتا ہے شاہد منہو شاہد منہو کہ وہ رسول کا گواہ ہے کون علی اب اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے وَمِنْ قَبْلِ ہِ کِتَابُ مُوسَى ہم نے ترات میں اس محمد کے گواہ کا ذکر کیا کہاں کیا ترات میں ترات میں محمد کے گواہ کا ذکر کیا ترات میں ترات میں موسیٰ کے پاس آئیے ترات یعنی اللہ بتانا یہ چاہتا ہے جہاں ترات میں ہم نے محمد کا ذکر کیا ہے وہاں ہم نے علی کا بھی ذکر کیا اچھا آگے اللہ کیا کہتا ہے امام ورحمہ جو رسول کا گواہ ہے رسول کا گواہ وہ امام بھی ہے وہ رحمت بھی ہے آگے قرآن اللہ کیا کہہ رہا ہے اب روحانی طور پر نیچے نہیں کوئی بیٹھے گا روحانی طور پر نیچے نہیں کوئی بیٹھے گا جسمانی بیٹھے ہو جو مومن وہ ہوگا مومن وہ ہوگا جو رسول کے گواہ پر ایمان لائے گا مومن وہ ہوگا جو رسول کے گواہ پر ایمان لائے گا اولائے کا جو منونا بے بے ہمان نہیں بے مومن وہ ہوگا جو رسول کے گواہ پر ایمان لائے گا وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَّارُ مَوِدُهُ اللہ کہتا ہے جو بھی فرقوں میں سے فرقوں میں سے فرقوں میں سے جو بھی محمد کے گواہ علی کا انکار کرے گا اس کا فکانہ جہنم فرقوں میں سے فرقوں میں جو بھی محمد کے گواہ کا انکار کرے گا اس کا فکانہ جہنم اب مجھے پتا جلا رسول نے کیوں کہا میری امت کے تیراتر فرقے ہیں تیراتر فرقے ہیں بہتر جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا اللہ جو بہتر جہنم میں جائیں گے ان میں نمازی نہیں روزہ دار نہیں زکاةی نہیں حاجی نہیں نمازی نہیں مولوی نہیں مفتی نہیں جہنم میں کیوں جارے آغاز قدرتائی جہنم میں سریع جارے ان کے پاس نمازیں ہیں علی نہیں ان کے پاس نمازیں ہیں علی نہیں اچھا ایک جائے گا جنت میں میں نے پھر ہاتھ جوڑ کے کہا یا اللہ جو جنت میں جا رہا ہے اس میں گنے گار نہیں کہا کیا ہوا گنے گار ہیں علی تو ہے علی تو ہے اچھا اب مجھے پتا چلا کہ ینابی المبدہ قاضی محمد سلیمان حنفی کندوزی اہل سنت اہل سنت اہل سنت کتاب میں اگر روایت نہ ہو جو چور کی سزا وہ میری سزا رب کعبہ کی قسم جاؤ جا کے ینابی المبدہ کو اٹھانا اس ینابی المبدہ میں پاک رسول کی حدیث اس نے لکھی ہے رسول فرماتے اگر ساری دنیا میرے بھائی علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی اللہ دوزر کو بیدہ ہی میں نے ایک بندے پتے کیا کے اے بندے سننا ناوانگے میں کہا جی میں نو نہیں پتا اے بندے آنگے کل پوچھی آنگے کل نہیں آنگے بندہ بندے آنگے روے نا چودہ مدد کر دے اے جنہاں جو مسئلے بڑھیں نا میں ممبر دیا کھن لگیا چودہ بڑے کریم نے بڑے کریم نے اے جنہاں نو مسئلے نہیں بڑھیں اے چودہ نا دو نمبری کر دے بندہ بڑھ کے روے چودہ ہاتھ رکھتے ہیں قرآن کی قسم ہاتھ رکھتے ہیں اب سننا ذرا فرقوں میں سے فرقوں میں سے جس نے بھی محمد کے گواہ کا انکار کیا اس کا ٹھکانہ ہے جہنم محمد کا گواہ ہے علی اب ذرا سن لو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے نا دلیل دو تو میں قرآن سے دینے لگا ہوں قرآن کی آیت ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلَا قُلْ قَفَابِ اللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ اِنْتَهُوا علمُ الْكِتَابِ میرے حبیب اگر یہ کافر تجھے رسول نہیں مانتے تو پریشان نہ ہو انہیں کہتے تیری رسالت کے لیے ایک اللہ گواہ کافی ہے دوسرا وہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے اب ذرا سننا تفسیر روح المانی علامہ سید محمد علوسی عربی کے اندر تفسیر ہے اہلِ سنت ہے اس نے اس آیت کے دائد لکھا اَلْمُرَابُ بِمَانَ عَلِيِّ بِنِ عَوِيْتَالِ اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے نا وہ ہے علی اب پتہ چل گئے رسول کا گواہ کون ہے آیت میں نے پڑھی ہے تفسیر کا نام بھی بتایا سید محمد علوسی ادھر تاک کے بھی آئیو ہوں ادھر تاک کے بھی آئیو آق بند ہے توڑا ایک دا اہمِ گلہ نہیں لبدی ہیں توجہ ہے جناب اچھا فَلَا فَلَا تَكُ فِي مِرْيَتِنِ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَتِنِ اللہ کہتا ہے کہ جس نے محمد کے گواہ کا انکار کیا وہ کون ہے اس کا ٹھکانہ جہنم فَلَا تَكُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَتِنِ مِن لِقَا فَلَا تَكُ فِي مِرْيَتِنِ مِن خبردار محمد کے گواہ میں شاک نہ کرنا محمد کے گواہ میں شاک نہ کرنا کیوں اِنَّهُ الْحَقُ مِرْبِّكَ اِنَّهُ الْحَقُ مِرْبِّكَ اس لیے کہ جو محمد کا گواہ ہے نا وہ حق پارنے ہوتا حق ہے جو محمد کا گواہ ہے جو محمد کا گواہ ہے جو محمد کا گواہ ہے اس میں شاک نہ کرنا کیوں نہ کرنا اِنَّهُ الْحَقُ مِرْبِّكَ وہ تیرے پروردگار کی طرف سے خود حق ہے خود حق ہے اب مجھے پتا چلا کہ رسول نے دونوں ہاتھ اٹھا کے کیوں یہ کہا تھا اللہم مَعَدْرِ الْحَقَّ مَعُ حَيْسُ مَعْدَارَ اللہ حق کو اُدھر کر دے جیدر میرا بھائی علی ہے حق کو اُدھر کر دے اچھا پھر اللہ نے کہا کہ شاک نہیں کرنا کیوں کہ وہ حق ہے وہ خود حق ہے وَلَا كِنَّا اَكْسَرًا نَاسِ لَا يُؤْمِنُون لیکن میرے حبیب اکثریت جو ہے وہ علی پہ ایمان نہیں لائے گی دکھ ہی صرف اس بات کا ہے صحابہ اکرام کی بیٹیاں آرام کرتی رہے مدینے میں علی کی بیٹیاں سمان بانتی رہے تالے لگ گئے چالیس دروازوں کو تالے لگ گئے رسول کے گھر میں چراز بجھ گئے حسین چراز بجھ جاتا رہا تالے لگاتا رہا علی کی بیٹیاں سمان بانتی رہی اوہ مسلمان غور کر تُو نے رسول کا کلمہ پڑھا ہے میں رسول کے گھر کی کہانی سنا رہا ہوں اللہ صبح 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 جنابِ حسین آئے اپنے نانا کی قبر پر سلام کر کے کہتے ہیں نانا وطن چھوڑ رہا ہوں عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ قبر محمد سے آواز آئے کہا حسین وطن کیوں چھوڑ رہا ہے حسین نے کہا نانا تیرے دین کے لئے تیرے دین بچانے کے لئے جب کہا نا تیرے دین بچانے کے لئے قبر محمد سے آواز آئے حسین اگر تُو نے مدینہ چھوڑ دیا دین نہ بچا پھر اس وقت تو حسین نے کہا نانا بند احرام توڑ دوں گا کہا اگر دین پھر بھی نہ بچا کہا نانا مسلم کا لاشا کہ دین پھر بھی نہ بچا کہا نانا دو محرم کو جنگل میں دیرے لگا لوں گا کہا حسین دین پھر بھی نہ بچا حسین نے کہا نانا سات محرم کو زینب پیاسی کہ دین پھر بھی نہ بچاؤ وزادار میں جملہ پڑھ رہا ہوں میں جملہ پڑھ رہا ہوں وزادار بیٹھے ہو آٹھ محرم کو سکینہ پیاسی قبر محمد سے آواز آئی اگر دین پھر بھی نہ بچاؤ بس اتنا کہنا تھا اس وقت پھر حسین نے کہا دس محرم کو ادھر سور تلو ہوگا میں اکبر گک لے جا دوں گا کہ حسین اگر دین پھر بھی نہ بچاؤ کہ قاسم کے ٹکڑے دوں گا تو ابھی بھی روئے گا یار سن کے قاسم کے ٹکڑے دوں گا آوازیں محمد آئی اگر دین پھر بھی نہ بچاؤ کہ غازی کے بازو دوں گا کہ حسین اگر دین پھر بھی نہ بچاؤ کہ آؤں نہ محمد کے لاشے اٹھاؤں گا کہ دین پھر بھی نہ بچاؤ اب حسین کہتے ہیں نانا سجدے میں سر میں رکھوں گا اٹھائے گا میرا قاتل سر میں رکھوں گا اٹھائے گا میرا قاتل اتنا کہنا چاہ کپڑے محمد سے آواز آئی حسین اگر دین پھر بھی نہ بچا حسین رو کے کہتے ہیں اب نانا میرے پاس اور کچھ نہیں تو بتا تیرے دین کو کیا چاہیے ابھی کپڑے محمد سے آواز نہیں آئی کہ سیدوں کی حویلی سے کسی ٹی پی کے رونے کی آواز آئی جو رو رہے کہی تھی حسین وعدہ کر کے آ کربلا جانے تو جانے شام کا بازار جانے زینب اللہ آپ کو سلامت رکھیں اللہ آپ کو سلامت رکھیں آئی ہیں جب کبر محمد پہ آیا نا تو حسین آیا ہے زینب نہیں آئی کبر محمد پہ حسین آیا جاتے ہوئے حسین آیا دو سال کے بعد شام والی بی بی کہہ دے میں باکے کیسے میں پڑھوں اللہ جانے کجا زینب کجا رسیہ کجا زینب کجا شمر کے تازیہ اللہ جانے کیسے سفر کیا سارا چھوڑ رہا ہوں دو سال کے بعد جب آئی ہے میں نے کبھی نہیں پڑھا عالمہ غیر محلمہ ہے یہ نہیں انہوں نے کہا کہ یہ کون سا شہر ہے یہ مدینہ ہے صرف اتنا کہا سجاد کیا یہ مدینہ ہے سجاد نے کہا پھوپے امہ یہ مدینہ ہے رو گے کہتی ہے سجاد میں نے پہلی مرتبہ مدینہ باہر سے دیکھا عجر حکمال اللہ عجر حکمال اللہ پردہ داروں میں محمد کی بیٹی آئی ہے رج کے رولے جتنا رو سکتے آج کا رولہ اسی کہنا جو ہے کل کو وہی روئے گا جو ہوگا یہ عزداری کی داتیں ہیں نا جی بھر کے رولے محمد کے بھر کی کہانی پڑھ رہا ہوں اتنا کہنا تھا کہ سجاد تم یہاں پہ بیٹھو میں نانا کی قبر پہ جاتی ہوں آئی ہے نانا کی قبر پہ صحبہ بحار الانوار نے لکھا ہے چار جملے ہیں صحبہ بحار الانوار کے نانا کی قبر پہ آگے دروازے پہ ہاتھ رکھ کے قبر محمد کو دیکھا پھر دروازے کو دیکھا پھر قبر کو دیکھا میں کیسے پڑھو پھر دروازے کو دیکھا پھر قبر محمد کو دیکھا بے ساختہ رو کے کہتی ہے نانا قبر سے اٹھ باہر آ دیکھ میں وہی زینبو عجر حکمال اللہ عجر حکمال اللہ نانا قبر سے باہرہ دیکھ میں وہی زینب ہو اتنا کہنا تھا اپنے سمان میں سے حسین کا تیروں سے تار تار کرتا نکالا قبر پہ نہیں رکھا ابھی کرتا نکالا تھا کہ قبر محمد میں زلزلہ آیا ابھی کرتا نکالا تھا زینب نے کرتا نکال کہتنا کہا نانا مجھے صرف اتنا بتا دے یہ اسی کا کرتا ہے جو تیری ظنفوں سے کھیلا کر نانا یہ اسی کا کرتا ہے جو تیری ظنفوں پکڑا کرتا تھا نانا یہ اسی کا کرتا ہے جس کو فی بوس سے دیتا تھا نانا یہ اسی کا کرتا ہے جسے تُس سینے پہ بٹھاتا تھا نانا یہ اسی کا کرتا ہے جسے جو تیری پسٹ میں بیٹھ گیا تھا نانا تُو نے نماز میں زر میں اٹھایا اب اتنا کہنا تھا علی کی بیٹی نے کہا نانا نماز تیری بچ گئی نمازی کربلا میں سو گیا عزام تیری بچ گئی محزن کربلا میں سو گیا یہ کہنا تھا جملہ اس کے بعد علامہ تربندی مقتل تربندی کے اندر لکھتا ہے یہ جملہ علامہ تربندی کا ہے مقتل تربندی میں علامہ تربندی لکھتے ہیں کہ اس کے بعد علی کی بیٹی نے کہا انذر اجیو نانا انذر اجیو نانا یا جدی محمد الرسول اللہ نانا قبر سے باہرہ میری آنکھیں دیکھ نانا قبر سے آ میری آنکھیں دیکھ قبر محمد بھٹی نانا محمد باہر آئے زینب کے سر پہ پیار پھیا اس کے بعد کا زینب مجھے اتنا بتا سب سے زیادہ مسئیبت کہاں پہ آئی بس اتنا کہنا تازہ دار بیٹھے ہونا جملہ چھپا نہیں سکتا کہ نانا اکبر کا لاشہ بڑی مسئیبت قاسم کے ٹکرے بڑی مسئیبت غازی کے باجو بڑی مسئیبت لیکن نانا سب سے بڑی مسئیبت اس وقت آئی جب شام غریبہ میں شمر کمینہ لمبا نیزہ لے کر میرے خیمے میں آیا نانا چادر کا ایک پلو میرے ہاتھ میں کھا نانا وہ کھانا کھا کے آیا نانا وہ پانی دی کے آیا نانا میں تین دن کی پیاسی تھی نانا نے چادر چھینکے لے گیا کہکے لگا کے کہتا رہا یہ حلیل کی روٹی محمد اکرام تشریف رکھیں زاکرہ علیہ بیت عویہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر موجود ہیں اعلان سمات فرما رہے ہیں کل کسی مومن کو اگر یہاں بارگاہ سے چاندی کی ایک انگوٹی ملی ہو عقیق تھا اس میں کل اگر کسی کو ملی ہو تو وہ مجھے پچا سکتا ہے بلاکستہیر اور انشاءاللہ آج سے بشرت زندگی روزانہ حطا فرمائیں گے بحر المصائب زاکرہ علیہ بیت سیدہ ویس نظر عزیلی آف شہو پرا پر محمد و آل محمد بلانتار سلوہ کل تو شروع دیدی چھوڑ دیں التماس دعا پر آئے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام سلواتکہ علیہ وعلا عبائی فیہا زہی ساعت وفیق و لسات من ساعت لیل ونہار ولیم وحافظہ وقاعدم وناصرہ ودلیلم وآئنا حتا تسکنہو ارزکا توان وعتمت اہو فیہا تبیلا یا ربا محمد و آل محمد رب صل اللہ محمد و آل محمد اللہ ساعت بار میں امام دا جلد ظہور فرمو زمانہ یاد رکھے زدارو بلندواز نالامین آکھے کرو چونکہ جڑی دعا ماں حج اکبر تے مستجاب نہیں ہون دیا او مجلس شبیرچ مستجاب ہون دیا میرے اللہ صدقہ محمد و آل محمد کر کے ساعت بار میں امام دا جلد ظہور فرمو توڑا مومنین و مومنا دا ٹورایا شزاکرین و علماء دی پڑھائی میرے اللہ اپنی بار غج قبول تمنجور فرمو میرے اللہ صدقہ محمد و آل محمد کر کے ہر مومن دی زندگی دراز فرمو میرے اللہ ماتمیہ دی زندگی دراز فرمو میرے اللہ جتے جتے بھی عزداری مظلوم کربلا ہو رہی ہے حسین باد شاہدی زدہ صدقہ کر کے میرے اللہ اس نے اپنی حفظ و ایمان اچرک اور میرے اللہ ایک مومن پریشان ہے بالخصوص او اور جتنے بھی مومنین پریشان ہیں حسین باد شاہدی جتی در صدقہ کر کے انہاں دی پریشانی دور فرمو لکہ تے کروڑا دعا دی ہکو دعا میرے اللہ جھڑے چھگڑے تامو کے دن جس ساڑے بار میں امام دا ظہور ہوئے ساڑے بار میں امام دا جلد ظہور فرمو بلند صلوات عزت زہرات تی نو تاجدارِ ولایت فرمیندین جڑبندہ ساڑی ذات تے خوش ہو کہ درود پڑھے اندرز کچھ کم ہی نہیں آسکتی غصہ ترزق واسطے بلند صلوات عزت محمد و عالم بیماران دی شفایابی واسطے بلند صلوات عزت سیدہ تے پڑھو نعرہِ تکبیر جمعِ غفیر ہے خالق دنا بلند ہے بلند آواز نال تلاوت فرماؤ نعرہِ تکبیر زاک اللہ نعرہِ رسالت دنیا تھچے کر کے نعرہِ رری حسینیت یزیدیت اہلِ بیعت دشمنتِ لانت پاک سیدادِ دشمنتِ لانت جس جس مقدومہ بی بی دا حق کھا دا حسوس کمینِ تلانت بے شمار ضربے بے شمار ضربے بے شمار سارے بندے مل کے بلند آواز نال ہی کیسی صلوات پڑھو کہ ہر بندے دے غنہ مافو جامن اللہ اجازت ہے صاحبان نوپیت آگاز کرئیے دو دن میں حاضر نہیں ہو سکیا کل میرا کچھ اکسیڈنٹ ہو گیا اس تو پہلے میں لیٹ ہو گیا لیکن انشاءاللہ حسین باد سادی جتیدہ صدقہ کر کے کل تو میں وقتی پبندی کر رہے شام بھائی جان نوکر شروع کروں تو پہلا ہی گل کرنا چاہنا ایک زاکر میں کافی دیر پہلے دو ہزار ساتھے جدا میں مدرس سچ گیا ہمنا تھے میں ایک زاکر سنیا نیٹ تھے اس آقیہ جی دو طاقتہ ملدیان تھا زاکر بڑھنا پہلے بندے تو لے کہ آخری جیڑ بندے کھڑے ان سارے بڑی توجہ نال زرہ سید دی گل شنے دو طاقتہ ملدیان تنچان میرا زاکر بندے اللہ دی عزت دی کا سمیں نہ گڑی نال زاکر بندہ نے نہ پیش نال زاکر بندہ نے حسین باد سادی جتیدہ صدقہ پورے ملک جتے جتے بھی میرے منجن دے اتفاق ہویا بھائی جان میں ہارمی مرتے گل کیتی زاکر صاحب مومنہ بڑی لائک کیتی آو گے کھا اللہ مرسالیو تشیز ورکی میں تایید کریں دی وہ شنے کیا جی دو طاقتہ ملن تذاکر بندے ایک آل محمد دی عطا دوا مومنین دی دوا ٹھیک ہے جی بسم اللہ کے آباد اور میں پوری امید کر دا میں مسافر سیدان سال دا مسافر سیدان میں تھوڑی کلوی دوا دی جھولی پھر کے ویشہ تو جی خطبہ پڑیئے جناب سارے بندے ملکے ایسی سلوات پڑھو کہ ہر کسی دا تو رایہ قبول ہو جاوے ماشاءاللہ اللہ لولا قوت اللہ 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 بسم اللہ رحمان ذہیم بلند سلوات الحمدللہ رب العالمین وَاللہ اوکِ بَطْلِ الْمُتْقِينَ وَالْجَنَّتَ الْمُومِنِينَ وَالْنَارُ لِلْكَافِرِينَ عَقْبِ شُمَا وَوَسِيْهِ وَوَزِيْهِ 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 حِلْمِهِ عَقْبِ شُمَا عَقْبِ شُمَا عَقْبِ شُمَا عَقْبِ شُمَا اللَّذِيْهِ عَقْبِ شُمَا 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 اما بعد و فقاد قال جافر صادق علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اولونا محمد و آخرونا محمد و اوسطنا محمد بکلنا محمد بلند صلوات میرے مالک اللہ خالق اللہ ساڑی عبادت اپنی بارگاہ جب کبول منظور فرما میرے اللہ حسین بادشاہ عزت اصدقہ کر کے مومنین رزنگی دراز فرما میرے اللہ جتنے قدم ٹوڑکے ہیں قدم قدم تے میرے اللہ انہا دیا لیکن اضافہ فرما میرے اللہ ایک خصوصی دعا ہے ایک سیزادی ہے اس کو اولاد نہیں ہے میرے اللہ حسین بادشاہ دیزدہ صدقہ کر کے سین رباب دیو جڑی ہوئی جھولی دا صدقہ کر کے اولادِ نری نوشہ لے اطاف اجازت ہے جو گفت گفت آگاز کی تجاوے جناب دیشام نے رسولِ خدا سرکار دے ایک حدیث تلاوت کیتی ہے اولونا محمد و آخرونا محمد و آخرونا محمد و کلونا محمد زمانہ یاد رکھے مجلسِ شبیر اچ بارہ میں شہن شادہ تخت ہون دے بڑی توجہ جی بارہ میں شہن شادہ تخت ہون دے اور اس تخت اٹھے بخت دوارش امام جلوہ فگن ہون دے اس تخت اٹھے بخت دوارش امام جلوہ فگن ہون دے قینات جس دے انتظار پوری کائنات جس دے انتظار او امام ہکو انتظار چھوندائے علی والا کچھ منگے میں محمد آیا جو ہاں عطا کر کے جا ہوں تو شیعہ سنی حضرات ایک مشکل ترین دعا دلچ رکھے اور یاد رکھے ایسی جڑی آمین آتے ہیں ایس فقط دو لبان دی جنبش نہیں ہے بڑی توجہ دو لبان دی جنبش نو آمین نہیں آتے او ذرا امام دی بارغیٹ امام دی بارغیٹ آمین دا کیا رتبہ ہے ازادادو یاد رکھے چھونے تاجدار ولایت سرکار محمد جفر صادق علیہ السلام فرمین دن اللہ ہم شلاللہ سرکار فرمین دن توجہ سرکار فرمین دن پہلی تگلے ساڑھ دشمن دے جنازے چھا نہ جاؤ ساڑھ دشمن دے جنازے چھا نہ جاؤ اگر چلے بھی جاؤ کسی مجبوری دیتا ہے وات امین نہ کھو اسلام دی جڑی سب تو پہلی یونیورسٹی ہے اوہ ہے جی صادق علیہ محمد دی یونیورسٹی امام دے پنچ ہزار شگیرد دھن تے جڑا امام دا سب تو لادلا شگیرد حینا عوش دا نام حی جابر بن آہیان تے قدمہ تے ہتھلا کیا دے مولا جنازے چٹور بھی جاوے دعا بھی مانگ لوے بندہ آمین کیوں نہ کھ قینات دیا مسکرہ ہٹھا چہنے تاجدار ولایت دے چہرے دا تواف کرن لگ گئیا مسکرہ مسکرہ کہ فرمین دن میرے دادے حسین دا شیعہ آمین آکے اس دی آمین پیچھے ایسا چودہ میں جنت دے مولی پون دی دینا حتھا نہیں خیر ہو جا رہا ہے خیر ہو جا رہے کیا بات ہے اینج نئی دنیا حتھا لم بڑا گنا رہے رہی محمد مصطفیٰ قرمایا جی میرا پہلا بھی محمد آخری بھی محمد درمیان والا بھی محمد اسی سارے دے سارے محمد زمانہ یاد رکھے اللہ نے نبیانو بڑے عہدے اتا کی بھائی جن بڑے عہدے نبیانو اتا کی لیکن کچھ عہدے ایسن اللہ نے فقط محمد مصطفیٰ نو اتا کی او دو چار عہدے شنو اے جڑا پہلا عہدے نا نو جی اللہ دی ازدی کے سمیں میں لاہور کا تو رہا ہوں لالا مصالح اگر میں پہلا عہدہ سناونا اسے پہلے عہدے تھے توڑا سفر مکمل ہوئے سی اگلی ساری مجلس دوسری اضافی سنسو اللہ نے اکثر نبیانو دھییاں اتا کی تیا مگر تازیم علی زہرہ اللہ محمد نے اتا کی تیا جی صدقے کیا بات ہے توڑی تائی بھی کیا بات ہے اکثر نبیانو اللہ دھییاں مگر تازیم علی سیدہ اللہ محمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ دیکھو بھائی جاں جیڑا اے اہدہ ہے اولو نا محمد جیڑا سرکار دعوہ کی تاب اولو نا محمد وکلو نا محمد اے اہدہ کشن نبی کو لینے جو تو حضرت آدم علیہ السلام دنیا تھی آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے سوچا بھائی میں کیوں نہ آخ دے ماں کلو نا آدم تجھو چوب کر گئے ہو میں تھوڑی پریشانیاں دور کر دینا حضرت آدم علیہ السلام اے سوچیا ذہن بھائی میں آخ کھاں کلو نا آدم وات ذہن چایا میری نسل تہے قاتل بھی ہے اور زمانہ یاد رکھے قاتل قدیم آشوم نہیں ہوندہ ٹھیک ہے وات آیا جی حضرت موسو دہ دور او بھی ناک سکے حضرت نوح علیہ السلام دہ دہ دور آیا نا زدار ہو تنوح علیہ السلام بیڑا تیار کیتا تے بیڑے ساری امت آگئی تے جس لئے ساری امت بیڑے جباہ گئی تنوح آکھا بھئی ہونو میرا دل کر دے سارے سوار ہو گئے یہاں بیڑا بھی بڑھ گئے توفان بھی آمن آلائے کیوں نہ میں ہاتھ بلند کر کے اگر دیما کلو نا نوح ازدار ہو اجے قرآن دی گل اپنی گل کیتی نہیں اگر اجے نوح علیہ السلام تے بول دائیں ازدار ہو جدہ موح علیہ السلام دا بیٹا بیٹا رہ گئے نا تلے اس آکھا بیٹا چڑھ دا کیوں نہیں چڑھا تھڑا سا بھار کے بابی علیہ پاسے وے کہہ دا بابا میں چڑھ دا اممہ نہیں چڑھن دین دی میں چڑھ دا اممہ نہیں چڑھن دین دی اس آکھا بھئی کیا دی ہے تیری امم تو نوح علیہ السلام دا بیٹا دا بھی اممہ پہ یاد دی ہے پیو اللہ جامی جنت ماں دے قدمہ تلے ہے جنت ماں دے قدمہ تلے ہے اس آکھا دی میں تن جنت نہ دے سا آزادار ہو یاد رکھے بیٹے نا کہ اممہ جنت ماں دے قدمہ تلے کیوے ہے نو آزادار ہو کھلیں دا ہو جد نا بولے نلی بھی اممہ نو چنگل لگے دو بولے تو کیا فرق ہے بھائی جان نامی بولے تو کیا فرق ہے نو دی زوجہ نا کہ آپ پوتر یاد کر اور تیرا پیو بیڑا پیا بڑھیں ادا ہاتھ میں کچھ يا بھینو جنت کی تے ہے تینوا کیا مات کدمہ تلے جنت ہے زمان نہ یاد رکھے دور رسالت جا کے راز نہ کھلیا دور امامت جا کے راز کھلیا جابر بنہیان نیچ liter تائداری ولایت قدمہ تے خط لاگیا کیا مولا کیا ہر مات قدمہ تلے جنت ہے مولا فرمایا نہیں نہیں ہر مات قدمہ تلے جنت نہیں ہے جنت تو اس ماہ دے قدمہ تلے ہیں جڑی زہرہ دی کنیز ہوئے صدقے صدقے ہاتھ اچھے کر کے آئے دری ہر ماہ دے قدمہ تلے بھائی جنہیں جنت فقط اس ماہ دے قدمہ تلے ہیں جڑی سیدہ دی کنیز ہو اگر ہر کی سے ماہ دے قدمہ تلے جنت ہوئے تو وقت تیزیدی ہوا جنت فقط اس ماہ دے قدمہ تلے ہیں جڑی زہرہ دی کنیز ہو تے نوہ دی زوجہ پہ یادی اچھا پوتر اگر اے گلنہ تے نہیں میریا چنگیاں لگیاں نا تے میں تنے گل کریں دیاں اگر تے تفان آ گیا نا تفان آ گیا پہلی گلتا اے ہے کہ تفان آمنا اسا کہ امم کیوں تفان نہیں آمنا ماں لے پاسے وے کہتے امم مانت بھامن نمن اے ہی اللہ دا نبی پر جو اے آکھی نا او ہوندہ ساتھ چاہی اسا کہ اے بتر کی تو تفان آسے کی تو پانی آسی کی تو بیڑے تائی ویسی میں دے کام کرینی اوہ تو ہوندہ ہے بڑا جانور بڑی توجہ ہوزہ دارو جس نمان آگلی پڑھ کے دو بھلائے شیعہ ماں دی جو لی جو جس بندے جنم لے او بند آگلی ستر کے نہ بول لے نہ ہور تاہیے ساتھ دارو دو خلقشی اوہ سا کیا اوہ تو ہے بڑا جانور جنہ آسی نا تفان پانی آسی میٹر لے گئے اٹھ پہ چڑھ رہے ساں مال پاسے وے کرے اممہ نبی نو چھوڑ کے اٹھ پے چڑھئے لانت اٹھتے وی آوے دیئے نبی نو چھوڑ کے اٹھتے چڑھئے لانت اٹھتے وی آوے دیئے اوہ سا کیا اچھا میں وطن کرسن تن لے کے پہاڑ کے چڑھ رہے ساں اوہ سا کیا اممہ لانت پہاڑے تے پچھنا چھوڑے ساں وات آیا جی حضرت یقوب علیہ السلام دا دو حضرت یقوب علیہ السلام آکھا بھئی آئیت بھرامان دا بڑا پیار بڑا جوڑے یوسف دنال لے کے گئے ان بکرین چرامن تے کیوں نہ میں آکھ دیں بھئی کلونا یقوب کلونا یقوب حضرت یقوب جے کلونا کیا یقوب نہیں آکھا یقوب دے سارے پوتر آگے کل نہیں آئے یوسف حضرت یقوب علیہ السلام حضرت یقوب علیہ السلام اگر نا سکے اللہ دی ازتی کے سمیں واحد نور محمد ہے واحد نور محمد ہے جس وادی ایک آبس تھی چندوں ستر صحاب ستر ہزار آپ کا صحابہ دے سامنے دی صحرات تروازہ رمو کر گیا کلونا محمد دی صحرات تروازہ رمو کر گیا کلونا محمد لیکن آکھے دا کلونا محمد محمد مصطفانہ کی طور پر ازداد کو یاد رکھیں امام باران کولو فیر ہے امام باران کولو فیر ہے کہ امام باران تشبیر ظاہر ہے کہ امام باران جبہ ابراہیم ہے کہ امام باران دستار محمد ہے کہ امام باران آزادہ و یاد رکھیں اگرشتہی سلیفان ہے کہ اس بغٹا سناس کے کریے درکار کو لنکھوڑا رحمہ فادر حسین نمی سائد ہے وہ آتے اندر اس بغٹا نام سکے کریے امام باران کے خون ہے کہ جو پہلے دیواز وہ آخری کسا ہے جو پہلے دا فرمان وہ آخری دا فرمان تانیتا تیار دیواز اگرادات میں ایمان رات روکے کربلاہ نے پاس اکرکا رکھا رکھا ہے نہیں پھرنا تیرا مورتا پھرنیو پھرنا یا سیرہ ماہ حسین نمی پھرکی چیدر مورتاعت رکھنے ازدادا رکھنے رونا ہو جہدہ کہیں گے شان ہوئے بہت سلال آتا تھا کہ تھا بھی رجب بھر یلیتیاں دیمیاں در مہدے باں گنمان چھوٹے ابتہ کینھا کہ جہاں کہتا نہیں آو ایک نے کہتا نہیں آو جہاں دیمنا ایمام سجاد کے کہاں کہتا ہے امام فاقی علیہ السلام سے نہیں آو کہ وہ زینہ تنسا مطلبی آرے لیونے یا کہ سجادہ رباہ من ہوئی کہتا چھوٹ پہینے لیے تو ایمام تھرڈہ ساو بھارے لیے کہلے ہیں امام میں پھر چھوٹا کہتا نہیں تیرین 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 ہاں ہو گئی ہے حضرت آلو کی بڑے برنیت لوگ کہتے سجاد قید تنجید یہاں کچھ بنیئے میں تاؤں بیلے دیمائی پہنیاں جہاں پر اٹھا بھی مجھے بنیئے مجھے بنیئے مجھے بنیئے حضرت آلو نے کچھ مجھے کر بلا یا اکرکتے حسین علیہ السلام تھا غازی جی مولا مصارف علیہ نے خرشت بڑھا مجھے بنیئے مجھے بنیئے رخان فرامی فرشت بڑھا یاد رکھیں جدو بھی مولا امام ہو جائے پاس خوشنا قاردے کھانا ہوتا بھی کمیں تے مولا امام ہو جائے پاس محطیق تے مولا امام ہو جائے پاس خالدی حسانی تکیم مولا امام دیسے اندرین چینٹ اُترین کبھنے مشوئی آئے نامانوائنی ترین کبھنے نشک ربن اللہ ہے خفت ہوت کرنی کو رجائے دیگا دیگا دیگی نام اب باس دیباسو تے حکرہ کیا دینا اب باس دے شک پہنے شراندی ہے اے بھی لکھی آرام پہلے بیلیس دیتھر رہے لے کہ پالو ارنہ دلگا دے لینا ہے باہی امام ہو جائے دیگا مصار دادو کتا ہو جائے دا کائے خوشنا ہو جائے اگر رسلتے ہیں کہ ایسا اللہ اپنے دا رہا ہے ٹھیک فکر نمائی کل نا پہلے رشوہ جانا بلتا پھر اپنے ایک ساتھ پر یا ایک کو تو آنکھیں گے خوشنی صدا دوں فرمین دے نام لکھ کرامہ دینا خطریق یا دینا بھڑینگ یا دینا مہمان دینا ٹھیک سار کرنا دینا نہیں کی گئے نا تے حسین تے شماح فرمین البازی اوڑ دیکھ میریاں پھیڑنا دینا ساتھ کرامہ پہ رشونی ہائیڈی کل گئی ساتھ کرنا کنگ نے دینا بھیڑنا دینا حسین دی طوالہ ہم باس پر لکھتے ہو حسین پہ رشل photographs میں نے لکھا سیدہ 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 امیارoras کی طرح دو رگیش ہے آپぃ چیز سیدہ سیدہ میرے باسہتے ہوئی ہے سیدہ 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 سک applicant صحت اللہ نا جناب سیدہ در ماء رکھا ہے وقت پر اکھرنا لیکن شایل آؤ یکوشو بنتِ عرین اسید ارشو آزاد آپ کو بڑی مشکل نام تلی پھینٹھنا نام رکھا نام عباس در کرنا میں خورت گیا ہے شمی اینا عباس عباس اوپاسا میکدر عباس خورت کیوں کی ہے اللہ کی صدق سنے حد حسین مولا میں خورت نہیں میں خورت ہی نہیں سب آزاد کا ایک سو مولا میں گھوٹا نہیں گیا میں گھوٹا کیا بات خطار سے میں نے لکھ فاطمہ کبرا بیتر گوشنا ہے فرق تکیم میں مقابل نہ جنابت اپاس نے شکراہ اپنا دیا کرنیتا اب باس نے ہاتھ اپنا کہتے ہیں نہیں یہ باس شکراہ جنابی اپنا چھتا ساتھ ہر گیا باس مولا اپنا کرنا اس بینٹ پڑا پڑا جائے تو سورا اپنا پرنامنا نہیں اپنا پر نشان بھی اپنا پڑا شروع کے بیٹی آئے مینے کے لئے اتارو امامو ہو گیا لائے جا ماہا اگر بیتر پرنامنا ہو رہا ضرور لائے جا ماہا اگر بیتر پرنامنا ہو رہا از اتارو یاد رکھیں سادے ریلی امام کے جنابت شکراہ امامنے لکھیں میں قدید جا کیا جب اپنا کو اتقرار کی ہے امرئے امام اتنام کے بیشن موسیقی 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 دیا کھلیاں تے بابا روند ہو یا نظر آیا حکر مار کے آ دیئے بابا چاچے تے جیندے کیوں وہ دھروں نے صدقے علی دیاں دھییاں راضی ہو میں نظر دار ہو سیدادہ دھی تیرے دکھ رویندیں تیرے درد رویند نہ دیئے بابا میں جان دیاں تشید شفر پھویندے ہو بابا میں تھوڑی نکی دیاں پریشان نہ ہو وہ تشید توڑ جاؤ میں نے پھوپی زینب دے ہوا لے صدقے صدقے علی دیاں دھییاں راضی ہونے آ میرے مولا انہاں دا ماتم قبول فرما ازاداروں میں آگا رانا جڑا لیا دے درد پہ ماتم نہیں کریں دا دے شکلتی چادر پہ بھی ماتم نہ کیتا کریں حکر مار کے شبیرہ دے نبوا میں زینب نال لیوے ناں بی بی آ دی اچھا بابا جب پھوپی زینب نال لیندی پہ یہ منت لا میں نے بے اولاد پھوپی بے حوالے سیادہ دے ہو بھی نال پہ ویندی ویند کر کے آ دی اچھا بابا جب ہو بھی نال پہ ویندی منت لا میں نے پھوپی رکعہ دے ہوا لے ازاداروں میں رضا کری دے ہو پہ وینے شبیر پر میں دے میں ہو بھی نال لیوے ناں حکر مار کے آ دی اتھی کہ بابا جے اپنیاں نال لیوے ناں اے میری نکی پھر سکینہ صدکے 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 آوازان دینا نے دی ذریع تیوان کے یہ ساتھ بار دیاں گلہ گرے سے صدکہ 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 میں لگوی ریاں گھایا ازاداروں میں بڑے حسن نال پڑھن گایا دیا زمانہ یاد رکھے آو آ کے دیکھو لوگ گھرنچے مصروفے ناں شدیاں میرا نار رلا گروں میں پہیاں ازاداروں بی بی آ دی اتھی کہ بابا جے شاہرے میں دے پہو منت لاؤ ہارے بی بی نوا کو ایک ایک وار میں نگال نالا کے ضرور آوے جیڑے بندے لفظان دی ذاکری سمجھوں لفظ دوارڈے کار پیادا حق پل مار کے آدھر صغرہ سڑے ہوئے دروازے پہ جا کے بے جا گازی بی بی آنو آکھ جیڑی بی بی محمد تے چڑے چاہ بھی شغرانو دے وے چاہ بھی شغرانو دے کے شغرانو ہاں نالا کے رووے ازاداروں جیڑی چاہ بھی آنیے چاہ بھی سنیار کے نا چاہ کے وین کریں بھیے پہلی چاہ بھی آئیے آدھی اللہ کاسل تریاوے میں سبتا بھی شغرانو دووی چاہ بھی آئیے حق پل مار کے آدھی اللہ علی اکبر تریاوے میں ازاداروں دے روئیے بی بی رباب میں یہی سیادہ دا رباب جلدی آزینب تھاگ بھئیے سیادہ دا رباب جلدی آزینب تھاگ بھئیے حق پل مار کے آدھی مولا میں کی میں آوان شغرانوی تیتے بھائے کے روندی پئیے ماتم پرسا پڑے آئیے زاداروں وین کر کے امام آدھینے کر چاہ بھی میں دے میں دھیدے ہاتھ پر کے شاہ جتا میں دھیلو چاہ بھی دیسا میری دھیروں سیروں گے بندے نے نظر کو جھنے آندھا میں تن اشارہ کرے ساتھ علی ازگر میں جا کے دور کے میری کن مگنو لگ جاوے ماتمی نال کا علی ازاداروں جی میں جو باپے نوانگا سغران بھی تھے تلیاں دیکھے اٹھ پئیے بابا بتا کے آ دیا آدھین شمیلہ علی اکبر تھا بابا بہدہ بہدہ بھلوں ازاداروں آدھین شمیلہ کبرا تھا بابا آدھین شمیلہ سغینہ تھا بابا ازاداروں بھی دیاں دیے بابا کی وی آئے سیدہ دے چاہ بھی دے میں آیا چاہ بھی پیچار کرو کے آ دیا اللہ وین علی ازگری تلیاں اللہ وین علی ازگری تلیاں ازاداروں بھی دو میرے لگ پئیے شفیر نے گل جباما پا لیا جگہ شفیر نے گل جباما پایاں روبر لگ پئیے میری سین امام اشارہ کی تربا بھاڑ کے لگ جا ازاداروں ستانہ دیاں دا سگر چاہ کے ہون اللہ و دیئی بھاڑ پئیے جی میں دو بابے دیبا تلماد ترکے قدمہ کے دین پئیے بابے دے گل جباما پاڑ کے مانگ پیچھے فج پئیے حکر مار کے آ دیا دور نہ ملو میں نہ آسگر تلیا واہ 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 بھلا ہوئے ازاداروں بھلا ہوئے حق جی لکھ ویریہ کھان جی لکھ ویریہ کھان جی آسلنال جنگیدہ نہیں پتا کتھے موکو انجھے حکر مار کے آ دیا ماں تو نہ ملو میں نویر علی ازگری تلیا ازاداروں یاد رکے جدہ ساریاں بی بیاں مار کے آیا نو پھرا زینب دے جینے امام نہا کے مدینے دیا گلیا جدہ دے و دین نبروں کے عدلال حجاب زینب بہر آ گئیے ایک دوئے علی کے عدل گیا نکل جنازہ ہائیو گئے رتدہ جنان کے شہر نب چھانے پہ یہ کر دی ہے رتا صدقہ 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 ایک منزل بلان کرو ازاداروں جتھے میری دین گلی دیا دیا راضی ہوئے ایک بی بی اے جیڑی بین کر کے آ دی اللہ کوئی ہو رہا جیڑا میں نے غازی ملا رہا امال بنین غازی دا حد نب کے زہرہ ہوتی کبارتے آئیے عقل مار کے آدھی غازی کا سمجھا غازی آدھا یمبہ گیڑی کا سامہ رو رو گیا بھی اے تیرے جی میں آجے کوئی ہائیو کہے تو کرے چھانے پاک بٹوں نب کی بھی اے ویشی نکل جنازہ ہائیو گئے رتدہ دا سپیری صدقہ 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 آخری منزل بلان کرو ازاداروں میں لگویریا تھا یا لینی یا لینی یا راضی اوویر باتنیوں زہرہ آدھی کا پردہ ویتا کر کے اور محمدی کا پردہ آئیے عقل مار کے آدھی محمدی کا پردہ ہاتھ راکے کا سمجھا آدھا گیڑی کا سمجھا رو رو کے آدھی اے تیرے جی آس پیلان کے ہائیو بتانیوں تو بیا کردہ پتار ازاداروں میں لگویریا تھا سال دیدھی موچا کے دیکھے دار دیوار رو جا بتائے جو رو کے آدھائے میں کوئی نہیں بن رہا اللہ عبادت قبول فرما بنی اندرس کے ذکر فرما واسی عالم العزین ماتمِ حوش آئے